اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب مدینہ آئے تو جمع ہو جاتے اور نماز ادا کر لیتے اور کوئی آدمی ان کو نماز کے لیے نہیں پکارتا تھا ایک دن انہوں نے اس بارے میں گفتگو کی ان میں سے بعض نے کہا نصاری کے ناکوس کی طرح ناکوس لے لو اور بعض نے کہا یہودیوں کی طرح سینگ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم کسی آدمی کو مقرر نہیں کر دیتے جو نماز کے لیے بلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھو اور لوگوں کو نماز کے لیے پکارو خلف بن حشام حماد بن زید یحیٰ بن یحیٰ اسماعیل بن علیہ خالد حزا ابی قلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا گیا کہ ازان دو دو بار کہیں اور اقامت ایک ایک بار ایوب کی حدیث میں اقامت کے سوا کا لفظ ہے اسحاق بن ابراہیم علم ہو جائے بعض نے کہا کہ آگ روشن کر دی جائے یا ناقوس بجایا جائے پس بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ ازان کے کلمات دو دو مرتبہ اور اقامت کے کلمات ایک مرتبہ کہیں محمد بن حاتم بحض وحیب حضرت خالد حزا کی اسناد سے یہ حدیث اس طرح مروی ہے کہ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے نماز کے وقت کی اطلاع دیے جانے کے بارے میں مشورہ کیا باقی حدیث پہلی حدیث کی طرح ہے عبیداللہ بن عمر عبدالوارس بن سعید عبدالوحاب بن عبد الحمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بلال کو حکم دیا گیا کہ ازان کو دو دو مرتبہ اور اقامت کو ایک ایک مرتبہ کہیں ابو غسان مسمعی مالک بن عبدالواحد اسحاق بن ابراہیم حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ ازان سکھائی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہاد ان لا الہ الا اللہ اشہاد ان لا الہ الا اللہ اشہاد ان محمد رسول اللہ اشہاد ان محمد رسول اللہ پھر دوبارہ الشہاد ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ اور الشہاد ان محمد رسول اللہ دو مرتبہ اور حیع علی الصلاح دو مرتبہ اور حیع علی الفلاح دو مرتبہ اور اسحاق نے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ زیادہ کیا ابن نمیر عبید اللہ قاسم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو معزن تھے حضرت بلال اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ابن نمیر عبید اللہ قاسم عائشہ سے بھی اسی طرح روایت منقول ہے ابو قریب محمد بن علا حمدانی خالد ابن مخلد محمد بن جعفر حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اذان دیتے تھے حالانکہ وہ نابینا تھے محمد بن سلمہ مرادی عبداللہ بن وحب یحیاء بن عبداللہ سعید بن عبدالرحمن حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح یہ حدیث مبارکہ مروی ہے زہیر بن حرب یحیاء بن سعید حماد سلمہ ثابت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع فجر کے وقت حملہ کرتے تھے اور کان لگا کر اذان سنتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان سنتے تو حملہ کرنے سے رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان ہے پھر اس نے اشہادو ان لا الہ الا اللہ اشہادو ان لا الہ الا اللہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہ تھا یحیی بن یحیی مالک ابن شہاب عطا بن یزید لیسی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ازان سنو تو وہی کہو جو معزن کہتا ہے محمد بن سلمہ مرادی عبداللہ بن وحب حیواہ سعید بن عبی عیوب قعب بن القماہ عبد الرحمن بن جبیر عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم معزن کی ازان سنو تو جیسے وہ کہتا ہے تم بھی کہو پھر مجھ پر درود بھیجو جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس دس رحمتیں نازل کرتا ہے پھر اللہ سے میرے لئے وسیلہ مانگو کیونکہ وہ جنت کا ایک درجہ ہے اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندہ کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا جو اللہ سے میرے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جائے گی اسحاق بن منصور ابو جعفر محمد بن جہزم ساقافی اسماعیل بن جعفر عماراہ بن عزیہ خبیب بن عبد الرحمن بن عصاف حفظ بن عاصم بن عمر بن قطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب معزن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو تم میں سے کوئی ایک اللہ اکبر اللہ اکبر کہے پھر معزن الشہاد اللہ الہ اللہ کہے تو یہ بھی اشہاد ان لا الہ الا اللہ کہے پھر معزن اشہاد انہ محمدن رسول اللہ کہے تو یہ بھی اشہاد انہ محمدن رسول اللہ کہے پھر وہ حیع علی الصلاح کہے تو یہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اللہ بِاللَّهَ کہے پھر وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو یہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہے پھر وہ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهَ کہے تو یہ بھی لَا اِلَا لَا اِلَّا اللَّهَ خُلُوسِ دِل سے کہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا محمد بن رمح لیس حکیم بن عبداللہ بن قیس قریشی قطعبہ بن سعید لیس حکیم بن عبداللہ عامر بن سعد بن عبی وقاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ معزن کی ازان سن کر جس نے یہ کہا اَشْحَادُ اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَزِیتُ بِاللَّهِ رَبَّن وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے بعض روایات میں اَشْحَادُو کی بجائے آنَا اَشْحَادُ ہے معنی و مفہوم ایک ہی ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر عبدہ طلحہ بن یحیہ معاویہ بن عبی سفیان حضرت طلحہ بن یحیہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے اپنے چچا سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ بن عبی سفیان کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک معزن آیا جو آپ کی نماز کی طرف بلا رہا تھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے تھے معزن قیامت کے دن لمبی گردنوں والے ہوں گے ابو عامر سفیان طلحہ بن یحیی عیسی ابن طلحہ نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی یہی حدیث روایت کی ہے سفیان قطعباہ قطعباہ بن سعید عثمان بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم اسحاق جریر عمش ابی سفیان جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان جب ازان کی آواز سنتا ہے تو روحہ مقام تک بھاگ جاتا ہے سلمان کہتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان سے روحہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا روحہ مدینہ سے چھتیس میل دور ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عامش سے بھی یہی حدیث دوسری اسناد سے مروی ہے کتیباہ بن سعید زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم اسحاق جریر عامش حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا شیطان جب ازان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے یہاں تک کہ ازان کی آواز نہ سنیں جب ازان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے جب اقامت سنتا ہے تو پھر چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اقامت کی آواز نہیں سنتا جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ کر وسوسہ ڈالتا ہے عبد بن حمید بیان واسطی خالد بن عبداللہ سہیل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب معزن ازان پڑتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے اور اس کے لئے گوز ہوتا ہے امیہ بن بستام یزید بن زریع روح سہیل سے روایت ہے کہ مجھے میرے والد نے بنی حارسہ کی طرف بھیجا میرے ساتھ ایک لڑکا یا نوجوان تھا تو اس کو ایک پکارنے والے نے اس کا نام لے کر پکارا اور میرے ساتھی نے دیوار پر دیکھا تو کوئی چیز نہ تھی مجھے 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 معلوم ہوتا کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے تو میں تجھے نہ بھیجتا لیکن جب تو ایسی آواز سنے تو ازان دیا کرو میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے سنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ازان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیرتا ہے اور اس کے لئے گوز ہوتا ہے قطعبہ بن سعید مغیرہ حزامی ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لئے ازان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ ازان سنائی نہ دے جب ازان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے اور جب نماز کے لئے اقامت کہی جاتی ہے تو بھاگ جاتا ہے اور جب اقامت پوری ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کے دلوں میں خیالات ڈالتا ہے اس کو کہتا یاد کر حالانکہ اس کو وہ باتیں پہلے یاد ہی نہیں تھی یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے اور وہ نہیں جانتا اس نے کتنی نماز پڑھی ہے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبه ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جس طرح پہلی حدیث گزر چکی مگر اس میں ہے کہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح نماز ادا کرے یحییٰ بن یحییٰ تمیمی سعید بن منصور ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن نمیر سفیان بن عییناہ زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور رکوع کرنے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند نہ کرتے تھے دونوں سجدوں کے درمیان محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج ابن شہاب سالم بن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھاتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے برابر ہوتے پھر تکبیر کہتے جب رکوع کرتے تو اسی طرح کرتے جب رکوع سے اٹھتے تو اسی طرح کرتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو ایسا نہ کرتے محمد بن رافع حجین ابن مسنہ لیس اقیل محمد بن عبداللہ بن کوہزاز سلمہ بن سلمان حضرت ابن جریج سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے پھر تکبیر کہتے یحیی بن یحیی خالد بن عبداللہ ابو قلابہ سے روایت ہے انہوں نے حضرت مالک بن حویرس کو دیکھا جب نماز ادا کرتے تکبیر کہتے پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے تو رفع یادین کرتے اور جب رکوع سے اٹھتے تو رفع یادین کرتے اور انہوں نے حدیث بیان کی کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتے تھے ابو کامل جہدری ابو عوانا قطادا نصر بن عاصم مالک بن حویر اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ وہ کانوں کے برابر ہو جاتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ارشاد فرماتے اور اسی طرح یعنی رفع یدین بھی کیا کرتے محمد بن مسنہ ابن ابی علی سعید قطادہ سے دوسری سند یہ حدیث اسی طرح مروی ہے کہ حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو کے برابر اٹھاتے یحیی بن یحیی مالک ابن شہاب ابی سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کو نماز پڑھاتے تو جب جھکتے یا اٹھتے تو تکبیر کہتے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ رویہ ہو جیسی نماز پڑھتا ہو محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج ابن شہاب ابو بکر بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے پھر جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے جب رکوع سے اپنی پیٹ اٹھاتے اور پھر کھڑے کھڑے ربنا ولکل حمد کہتے پھر جب سجدہ کے لئے جھکتے تو تکبیر کہتے پھر جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے پھر پوری نماز میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ اس کو پورا کر لیتے اور جب دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے بیٹھنے کے بعد پھر تعالی انہوں نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نماز ادا کرتا ہوں محمد بن رافع حجین لیس اقیل ابن شہاب ابو بکر بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے باقی حدیث پہلی کی طرح ہے لیکن آخری جملہ میں حضرت ابو حریرہ کا قول میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ آہو علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نماز ادا کرتا ہوں ذکر نہیں کیا حرملا بن یحییہ ابن واہب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کو مروان نے مدینہ کا خلیفہ مقرر کیا جب آپ فرض نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے باقی حدیث ابن جریج کی حدیث کی طرح ذکر کی اور ابو سلمہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے نماز سے فارغ ہو کر مسجد والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے مشابہ نماز ادا کرتا ہوں محمد محمد مہران رازی ولید بن مسلم عزاعی یحیی بن ابی کسیر ابو سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو جب نماز میں جھکتے یا اٹھتے تو تکبیر کہتے ہم نے کہا اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو یہ تکبیر کیسی ہے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی نماز ہے قطبہ بن سعید یا عقوب بن عبد الرحمن سہیل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ وہ جب جھکتے یا اٹھتے تو تکبیر کہتے اور ارشاد فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بھی اسی طرح عمل کیا کرتے تھے یحیی بن یحیی خلف بن حشام حماد یحیی حماد بن زید غیلان بن جریر مترف سے روایت ہے کہ تو عمران نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا تحقیق انہوں نے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی طرح نماز پڑھائی ہے یا کہا کہ انہوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی نماز یاد کرا دی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ امرو ناقد اسحاق بن ابراہیم سفیان ابو بکر سفیان بن عیانہ زہری محمود بن ربیع عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا نماز کامل نہیں اس شخص کی جو فاتحة تل کتاب نہ پڑھے ابو طاہر ابن وحب یونس حرملاہ بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب محمود بن ربیع عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز نہیں جس نے امی القرآن نہ پڑھی حسن بن علی حلوانی یعقوب بن ابراہیم بن سعید سوال ابن شہاب حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امی القرآن نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں اسحاق اسحاق ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری دوسری سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ روایت کی ہے اللہ اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور ایک بار فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیئے اور جب وہ ایا کا نعبد و ایا کا نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور بندے کے لئے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے جب وہ اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہ ولد دوالین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو اس نے مانگا کتابہ بن سعید مالک بن انس علا بن عبد الرحمن عبو سائب مولا حشام بن زہراح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی حدیث دوسری سند کے ساتھ بھی روایت کی گئی ہے محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج علا بن عبد الرحمن بن یعقوب سائب بن مولا حشام بن زہراح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جس نے نماز ادا کی اور اس میں امی القرآن یعنی صورت فاتحہ نہیں پڑھی باقی حدیث سفیان ہی کی طرح ہے اور ان کی حدیث میں ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اس کا نصف میرے لئے اور نصف میرے بندے کے لئے ہے احمد بن جعفر معقری نظر بن محمد ابو عویس علا ابو سائب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نماز ادا کی اور اس میں امی القرآن نہیں پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس بات کو تین بار ارشاد فرمایا محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو اسامہ حبیب بن شہید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ رسول علیہ 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 و نے فرمایا نماز بغیر قرآت کے نہیں ہوتی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پس جس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سے پڑھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے آہستہ پڑھا ہم نے بھی تمہارے لئے آہستہ پڑھا عمرو ناقد زہیر بن حرب عمرو اسماعیل بن ابراہیم ابن جریج عطا ابو حریرہ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہر نماز میں قراءت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے جس نماز میں ہم کو سنایا ہم بھی اس نماز میں تم کو سناتے ہیں اور جس نماز میں آپ ہے اور اگر اس پر ختم کر دے تو تجھ سے کافی ہے یحیی بن یحیی یزید بن زریع حبیب پتا سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہر نماز میں تلاوت قرآن ہے اور جس نماز میں ہم کو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے سنایا ہم بھی تم کو سناتے ہیں اور جس میں ہم سے پوشیدہ رکھا یعنی آہستہ تلاوت کی ہم بھی تم سے اخفا کرتے ہیں جس نے امیل قرآن پڑھی تو اس کے لئے کافی ہے جس نے زیادتی کی وہ افضل ہے محمد بن مسنہ یحیی بن سعید عبید اللہ سعید بن ابی سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے ایک آدمی مسجد میں آیا اور نماز ادا کی پھر حادر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جا اور نماز ادا کر تو نے نماز نہیں پڑھی وہ آدمی گیا اس نے اسی طرح نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا آپ نے و علیہ السلام کہا اور فرمایا کہ واپس جا نماز ادا کر تو نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ تین بار اسی طرح ہوا تو اس آدمی نے ارز کیا اس ذات کی خسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے زیادہ اچھی نماز ادا نہیں کر سکتا مجھے سکھا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ و جب تُو نماز کے لئے کھڑا ہو تو تکبیر کہ پھر قرآن میں سے جو تجھے آسانی سے یاد ہو پڑ پھر اتمنان سے سجدہ کر اور اتمنان سے سیدھا کھڑا ہو پھر اتمنان سے سجدہ کر اور اتمنان سے سیدھا ہو کر بیٹھ جا پھر اسی طرح اپنی تمام نماز میں کیا کرو ابو بکر بن ابی شیباہ ابو اسامہ عبداللہ بن نمیر عبید اللہ سعید ابن ابی سعید ابو حدیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور رماز ادا کی اور رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم ایک گوشاہ میں تشریف فرما تھے باقی حدیث گزر چکی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ جب تو نماز کے لئے کھڑا ہو تو اچھی طرح پورا وضو کر پھر قبلہ کی طرف موہ کر اور تکبیر کہ سعید بن منصور قطعبہ بن سعید ابو عوانہ سعید ابو عوانہ قطادہ زرارہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ہم کو زہر اور عثر کی نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم میں کون تھا جس نے میرے پیچھے سب حسم رب کل اعلا پڑھی ایک شخص نے عدر کیا میں نے اس کو پڑھنے میں خیر اور بھلائی کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا میں نے جانا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے کراعت میں علج رہا ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعوبہ قطادہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے زہر کی نماز پڑھائی ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پیچھے سب حصم ربک الاعلا پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کس نے پڑھایا فرمایا کون پڑھنے والا تھا ایک آدمی نے عرض کی میں تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تحقیق میں نے گمان کیا کہ تم میں سے کوئی میری قراءت میں الجھن ڈال رہا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ اسماعیل بن علیہ محمد بن مسنہ ابن ابی عدی ابو عروبہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے زہر کی نماز پڑھائی اور فرمایا تحقیق میں نے معلوم کیا کہ تم میں سے کوئی مجھے قراءت میں الجھا رہا ہے محمد بن مسنہ ابن بشار گندر ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ نماز ادا کی ہے اور میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا محمد بن مسنہ ابو دابود شعبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے محمد بن مہران رازی ولید بن مسلم قزاعی عبدہ حضرت عبدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو ان کلمات کو بلند آواز سے پڑھتے تھے سبحان اللہ وبحمد کا تبار قسم کا وتعال جد کا ولا الہ غیر حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے پیچھے نماز پڑھی وہ قراءت کو الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اول قراءت اور نہ آخر میں پڑھتے تھے محمد بن مہران ولید بن مسلم عزاعی اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو ایک دوسری سند کے ساتھ بھی یہی حدیث روایت کی گئی ہے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر غفلت سی تاری ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو کس بات سے ہم سے آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا مجھ پر اب ہی ایک صورت نازل ہوئی پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعتوئینا کل کوسر فثل لرب کا ونحر انہا شانی اکا وال ابتر پڑھا پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کوسر کیا ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہی بہتر جانتے ہیں فرمایا وہ ایک نہر ہے مجھ سے میرے رب نے اس کا وعدہ کیا ہے اس میں بہت سی خوبیاں ہیں وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ لیے آئیں گے اور اس کے برطنوں کی تعداد ستاروں کی تعداد کے برابر ہے ایک شخص کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا میں عرض کروں گا یا اللہ یہ میرا امتی ہے تو اللہ تعالی فرمائیں گے کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جانتے ہو کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے بعد نئی باتیں گھڑی تھی ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں یہ اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے اور اللہ تعالی نے فرمایا یہ وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے بعد نئی باتیں نکال لی تھی ابو قریب محمد بن علیہ ابن فزیل مختار بن فلفل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر غفلت سی تاری ہوئی باقی حدیث گزر چکی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا خوصر جنت میں ایک نہر ہوگی جس کا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے اور اس نہر پر ایک حوض ہے اور اس حدیث میں برتنوں کا ستاروں کی تعداد کے برابر ہونے کا ذکر نہیں ہے زہیر بن حرب افان حمام محمد بن جہاداہ عبدالجبار بن وائل القماح بن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نماز میں داخل ہوئے تکبیر کہی اور حمام نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے چادر اوڑ لی پھر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو چادر سے نکالا پھر ان کو بلند کیا تکبیر کہہ کر رکوع کیا جب آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدا کہا تو اپنے ہاتھوں کو بلند کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے سجدہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کیا زہیر بن حرب عثمان بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم اسحاق جریر منصور ابو وائل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی اقتدام نماز میں السلام علی اللہ یا السلام علی فلانی کہتے تھے تو ایک دن ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا بے شک اللہ بذات خود سلام ہے یعنی اللہ کی صفت سلام ہے جب جب تم میں کوئی نماز میں قادا ہمیں بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ تحیات تحیات لِللہ فالحین پڑھے گا تو اس کا سلام اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچے گا آسمان و زمین میں پھر اشہاد اللہ الہ اللہ و اشہاد انہ محمد عبد و رسول کہے پھر اس کو اختیار ہے جو چاہے دعا مانگے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ منصور سے بھی اسی سند کے ساتھ یہی حدیث مر بھی ہے لیکن اس میں اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے کا جملہ نہیں ہے عبد بن حمید حسین جعفی زائدہ منصور سے ایک اور سند کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے لیکن اس میں ہے اس کے بعد اس کو اختیار ہے جو پسند کرے دعا مانگے یحییٰ بن یحییٰ ابو معاویہ عمش شقیق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ قعدہ ہمیں بیٹھے ہوئے تھے باقی حدیث منصور کی حدیث کی طرح ہے لیکن اس میں پسند کی دعا مانگنے کا ذکر نہیں ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو نعیم سیف بن ابی سلیمان مجاہد عبداللہ بن سخبراہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا اس حال میں کہ میری ہتھیلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی کے درمیان میں تھی جیسے مجھے قرآن میں سے کوئی صورت سکھاتے تھے پھر تشہد کا پورا قصہ بیان کیا جیسا کہ انہوں نے بیان کیا قتباہ بن سعید لیس محمد بن رمح بن مہاجر لیس ابو زبیر سعید بن جبیر تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تشہد اس طرح سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی صورت سکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اتحییات المبارکات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قولی بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لئے ہیں اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ یحییٰ بن آدم عبد الرحمن بن حمید ابو زبیر تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی صورت کی تعالیم دیتے تھے سعید بن منصور قطعبہ بن سعید ابو کامل محمد بن عبد المالک ابو کامل ابو عوانہ قطادہ یونس بن جبیر خطان بن عبداللہ رقاشی اسے دوایت ہے کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ نماز ادا کی جب وہ قطعہ کے قریب تھے تو ایک شخص نے کہا نماز نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ فرض کی گئی ہے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے نماز پوری کر لی اور سلام پھیر دیا تو فرمایا تم میں سے کس نے اس اس طرح کا یہ کلمہ کہا ہے لوگ خاموش رہے پھر فرمایا تم میں کون ایسا ایسا کلمہ کہنے والا ہے لوگ خاموش رہے تو فرمایا اے حتان شاید تُو نے یہ کلمہ کہا ہو میں نے عرض کیا میں نے نہیں کہا میں تو آپ سے ڈرتا تھا کہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں تو ایک آدمی نے کہا میں نے کہا ہے اور میں نے اس کے ساتھ صرف نیکی ہی کا ارادہ کیا ہے تو حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ تم کو اپنی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے رسول اللہ صل اللہ و علیہ نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمیں ہماری سنت واضح کی اور ہمیں نماز سکھائی اور فرمایا کہ جب تم نماز ادا کرو تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو پھر تم میں سے کوئی تمہاری امامت کرے جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو اور جب وہ غیر المغضوب علیہ ولد دالین کہے تو تم آمین کہو تاکہ اللہ تم سے خوش ہو اور جب وہ تکبیر کہہ کر رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر رکوع کرو کیونکہ امام رکوع تم سے پہلے کرتا ہے اور رکوع سے تم سے پہلے اٹھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اس طرح تمہارا عمل اس کے مقابلے میں ہو جائے گا اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لکل حمد کہو اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی زبانی سمیع اللہ لمن حمیدہ فرمایا ہے جب وہ تکبیر کہہ کر سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور سجدہ کرو امام سجدہ تم سے پہلے کرتا ہے اور سجدہ سے تم سے پہلے اٹھتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تمہارا یہ عمل امام کے مقابلہ ہمیں ہو جائے گا اور جب وہ قادہ ہمیں بیٹھ جائے تو تمہارے قول میں سب سے پہلے یہ قول ہو محمد عبد ورسول روحو ابو بکر بن ابی شعباہ ابو اسامہ سعید بن ابی عروباہ ابو غسان معاز بن ہشام اسحاق بن ابراہیم چریر سلمان حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تین مختلف اسانید سے یہی حدیث روایت کی گئی ہے لیکن اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جب امام قرارت کرے تو تم خاموش رہو اور ان کی اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی زبان پر سمع اللہ لمن حمیدہ جاری فرما دیا ہے البتہ امام مسلم سے اس حدیث کی سند کے بارے میں ابو نظر کے بھانجے ابو بکر نے گفتگو کی تو امام مسلم نے فرمایا سلمان سے بھڑ کر زیادہ حافظہ حوالا کون ہو سکتا ہے یعنی یہ روایت صحیح ہے تو امام مسلم رحمہ اللہ سے ابو بکر نے کہا احفر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا کیا حال ہے کرمایا مسلم نے وہ میرے نزدیک صحیح ہے یعنی جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو تو اس نے کہا پھر آپ نے اس حدیث کو یہاں کیوں بیان نہیں کیا تو امام نے جواب دیا میں نے اس کتاب میں ہر اس حدیث کو نقل کیا جو میرے نزدیک صحیح ہو بلکہ اس میں میں ان احادیث کو نقل کیا ہے جس کی صحت پر سب کا اجماع ہو اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر عبد الرزاق معمر قطاداہ ایک اور سند سے یہی حدیث حضرت قطاداہ سے روایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی زبان مبارک پر سمع اللہ لمن حمدہ کو جاری کر دیا ہے یحیی بن یحیی تمیمی مالک نعیم بن عبداللہ محمد بن عبداللہ بن زید انساری عبداللہ بن زید ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ ہم سعد بن عباد رضی اللہ تعالی انہو کی مجلس میں تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر کیسے درود بھیجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم قاموش رہے یہاں تک ہم تمنا کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اس طرح کا سوال نہ کیا جاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما فلیت علی علی ابراہیم و بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا بارکتا علی عالی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید پڑھو اور سلام تم پہلے معلوم کر چکے ہو محمد محمد مسنہ محمد بن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ حکم ابن ابی لیلہ قعب بن عجراہ حضرت قعب بن عجراہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کا طریقہ تو پہچان چکے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کیسے بھیجیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلام نے فرمایا تم یوں کہو اللہ صلی علیہ محمد وآلہ آلی محمد کما طولیت علی عالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وآلہ آلی محمد کما بارک تا قلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید زہیر بن حرب ابو قریب وقیع شعبہ مسعر حکم سے بھی یہی حدیث روایت کی گئی ہے لیکن اس حدیث میں حدیعہ کرنے کا ذکر نہیں ہے محمد بن بکار اسماعیل بن زکریہ عمش مسعر مالک بن مغول حکم سے دوسری سند کے ساتھ بھی یہی حدیث مروی ہے لیکن اس میں اللہم بارک نہیں کہا بلکہ و بارک علی محمد کہا ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر روح عبداللہ بن نافع اسحاق بن ابراہیم روح مالک بن انس عبداللہ بن ابی بکر عمرو بن سلیم حضرت ابو حمید ساعدی سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر درود کیسے بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہو اللہ 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 صلی علیہ محمد و علیہ ازواجه و زریتہ کما قلیت علی عالی ابراہیم و بارک علی محمد و علی ازواجه و زریتہ کما بارکت علی عالی ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی ازواج اور اولاد پر جیسا کہ تو نے درود بھیجا عالی ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی ازواج و اولاد پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے دس رحمتیں نازل کرے گا یحیی بن یحیی مالک ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم لقل حمد کہو کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے کہنے کے موافق ہوگا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اتباہ بن سعید یعقوب بن عبد الرحمن سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث کے ہم معنی دوسری سند سے حدیث مروی ہے یحیی بن یحیی مالک ابن شہاب سعید بن مسیب ابی سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے ابن شہاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم آمین فرمایا کرتے تھے حرم حرم اللہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب ابن مسیب ابو سلم بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ مالک کی حدیث کی طرح لیکن اس میں ابن شہاب رضی اللہ تعالی انہو کا قول نہیں ذکر کیا حرم اللہ بن یحیہ ابن وحب عمر ابو یونس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں آمین کہتا ہے تو فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں پھر ان میں سے ایک کی آمین دوسرے کے موافق ہو جاتی ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں عبداللہ بن مسلمہ مغیرہ ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو ملائکہ آسمان میں آمین کہتے ہیں ان میں سے ایک کی آمین دوسرے کے موافق ہو جاتی ہے تو اس نمازی کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں محمد بن رافع عبدالرزاق معمر حمام بن منبیح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے یہی حدیث دوسری سند سے بھی مروی ہے قطیبہ بن سعید یاقوب بن عبدالرحمن سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب پڑھنے والا یعنی امام غیر 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 المغضوب علیہ ولد دالین کہے اور اس کے پیچھے مقتدی آمین کہیں اور اس کا کہنا آسمان والوں کے موافق ہو جائے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یحییٰ بن یحییٰ قطعباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب ابو قریب سفیان ابو بکر سفیان بن عیناہ زہری انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سے گر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب زخمی ہو گئی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو نماز کا وقت آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا کی جب نماز پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اختدا کی جائے جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو اور جب وہ اٹھے تو تم بھی اٹھو اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا وَلَقَلْ حَمد کہو جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو قطیبہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پڑھ سے گر کر زخمی ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی پھر پہلی حدیث کی طرح ذکر فرمایا حرملہ بن یحیی ابن واہب یونس ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سے گر پڑے تو آپ کی دائیں جانب زخمی ہو گئی اس میں یہ اضافہ فرمایا کہ جب امام کھڑے کھڑے نماز پڑھ باقی حدیث پہلی حدیث کی طرح ہے ابن ابی عمر معن بن عیسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑی پر سوار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب زخمی ہو گئی باقی حدیث ان کی حدیث کی طرح ہے لیکن اس میں ہے جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گھوڑی سے گر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب زخمی ہو گئی باقی حدیث گزر چکی ابو بکر بن ابی شہباہ عبد بن سلیمان حشام اپنے والد سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجادت کے لئے حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا امام اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو اور جب وہ اٹھے تو تم اٹھو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز ادا کرو ابو ربیع زہرانی حماد ابن زید ابو بکر بن ابی شہباح ابو قریب ابن نمیر ہشام بن عرواح سے بھی دوسری سند کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے قطعبہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابو زبیر جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی بیماری میں ہم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح نماز ادا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بیٹھنے والے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی تکبیر سنا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے تو ہم کو کھڑے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ فرمایا تو ہم بیٹھ گئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی نماز کے تات بیٹھ کر نماز ادا کی جب سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس وقت وہ کام کیا جو فارسی اور رومی کرتے ہیں کہ وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بیٹھا ہوتا ہے ایسا نہ کرو اپنے ائمہ کی اقتدا کرو اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کرو اور اگر وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے تو تم بھی بیٹھ کر نماز ادا کرو یحیی بن یحیی حمید بن عبد الرحمن رعاسی ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ نے نماز پڑھائی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے خلیفہ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے تکبیر کہی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے ہمیں سنانے کے لیے تکبیر کہی باقی حدیث حضرت لیس کی طرح ہے قتیبہ بن سعید مغیراہ ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے تم اس سے اختلاف نہ کرو جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولق الحمد کہو جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے تو تم بھی سارے بیٹھ کر ہی نماز ادا کرو محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے دوسری سند سے بھی یہ حدیث روایت کی گئی ہے اسحاق بن ابراہیم ابن خشرم عیسی بن یونس عمش ابو سوال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعالیم دیتے تھے کہ امام سے سبقت نہ کرو جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو اور جب وہ ولد دالین کہے تو تم آمین کہو اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لکل حمد کہو قطعباہ بن سعید عبدالعزیز دراوردی سہیل بن عبیس وعالیح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو یہی حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے مگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان امام کہے ولتوالین تو تم آمین کہو نہیں ہے محمد محمد بشار محمد بن جعفر شعباہ عبید اللہ بن معاز شعباہ یعلا بن عطا محمد ابو کہو جب زمین والوں کا قول آسمان والوں کے قول کے موافق ہو جائے تو ان کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے ابو طاہر ابن وحب حیواہ ابو یونس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو اور جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور جب وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے تو تم بھی سب بیٹھ کر نماز ادا کرو احمد بن عبداللہ بن یونس موسیٰ بن ابی عائشہ عبیداللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کے بارے میں نہیں بتائیں گی فرمایا کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیماری سے افاقہ ہوا تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے ہم نے عرض کیا نہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لئے برطن میں پانی رکھ دو ہم نے ایسا ہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے غسل فرمایا پھر آپ چلنے لگے تو بے ہوشی تاری ہو گئی پھر افاقہ ہوا تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے ہم نے عرض کیا نہیں بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لئے برطن میں پانی رکھ دو ہم نے ایسا ہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی تاری ہو گئی پھر افاقہ ہوا تو پوچھا کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہم نے عرض کیا نہیں بلکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کر رہے ہیں سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صحابہ مسجد میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشاء کی نماز کے لیے انتظار کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سیدنا ابو بکر کی طرف بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو اس نے جا کر کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور ابو بکر نرم دل آدمی تھے اس لیے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ اس کے زیادہ حق دار ہیں سیدہ نے فرمایا پھر ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دنوں کی نماز پڑھائی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان میں کچھ کمی محسوس کی تو دو آدمیوں کے سہارے زہر کی نماز کے لیے نکلے ان میں ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے جب ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ پیچھے نہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو فرمایا مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں بٹھا دو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کرتے رہے کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے عبید اللہ نے کہا میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کیا میں آپ کی خدمت میں عائشہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کے بارے میں حدیث پیش نہ کروں جو آپ نے مجھے بیان کی ہے تو انہوں نے کہا لے آؤ تو میں نے سیدہ کی حدیث ان پر پیش کی تو انہوں نے اس سے کوئی انکار نہیں کیا سیوائے اس کے کہ انہوں نے فرمایا کیا سیدہ نے تجھے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو آدمی تھا اس کا نام بتایا ہے میں نے کہا نہیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے محمد بن رافع عبد بن حمید ابن رافع عبد الرزاق معمر زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتداء میں سیدہ ممونہ کے گھر میں بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج متحارات سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایام بیماری گزارنے کی اجازت طلب فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دی گئی سیدہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہاتھ فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر اور دوسرا ہاتھ ایک دوتر آدمی پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں گھزٹ رہے تھے حضرت عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا کیا تو جانتا ہے اس آدمی کو جس کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہیں لیا وہ کون تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو تھے عبد الملک بن شعیب بن لیس اقیل بن خالد ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ بن مسعود زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں شدت ہو گئی تو آپ نے اپنی ازواج متحارات سے اجازت طلب فرمائی کہ آپ اپنے ایام بیماری میرے گھر میں گزاریں انہوں نے آپ کو اجازت دے دی تو آپ دو آدمیوں کے درمیان نکلے اس حال میں کہ آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے ایک حضرت عباس بن عبد المطلب اور ایک دوسرے آدمی کے سہارے حضرت عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ کو سیدہ عائشہ کی اس بات کی خبر دی تو عبداللہ نے مجھے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ دوسرا آدمی کون تھا جس کا نام سیدہ عائشہ نے نہیں لیا میں نے عرض کیا نہیں تو ابن عباس نے فرمایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو تھے عبد المالک بن شعیب بن لیس اقیل بن خالد ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ بن عطباہ بن مسعود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق کے امام نہ بنانے پر اسرار کیا اور اس بار بار اسرار کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اس بات کا خیال نہ تھا کہ آپ کے بعد لوگ اس سے محبت کریں گے جو آپ کے بعد آپ کی جگہ پر کھڑا ہوگا لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ جو شخص آپ کی جگہ کھڑا ہوگا لوگ اس کو منحوس تصور کریں گے تو اسی لیے میں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنانے سے معاف رکھیں تو مناسب ہوگا محمد بن رافع عبد بن حمید ابن رافع عبد الرزاق معمر زہری حمزہ بن عبداللہ بن عمر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے تو فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نرم دل آدمی ہیں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اپنے آنسوں کو روک نہیں سکتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو حکم دیں تو مناسب ہوگا سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی خسم میرے لیے سوا اس بات کے کوئی بات پیشے نظر نہ تھی کہ لوگ بدشگونی لیں گے اس سے جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کھڑا ہوگا فرماتی ہیں کہ میں نے دو یا تین مرتبہ افرار کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ہی لوگوں کو نماز پڑھائیں اور تم یوسف کے دور کی عورتوں جیسی ہو ابو بکر بن ابی شہباہ ابو معاویہ وقیع یحیاء بن یحیاء ابو معاویہ عمش ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لئے بلانے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے سیدہ فرماتی ہیں میں نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر بہت نرم دل آدمی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کب قرآن سنا سکیں گے کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کو حکم دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں سیدہ فرماتی ہیں میں نے حضرت حفظہ سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں کہ ابو بکر نرم دل آدمی ہیں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کو حکم دیتے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تو یوسف کے دور کی عورتوں جیسی ہو ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو میں نے کہا پس جب انہوں نے نماز شروع کی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیماری میں تخفیف محسوس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے اس حال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے زمین میں لکیرسی پڑھ رہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہت محسوس کرتے ہوئے پیچھے ہٹنا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بائیں طرف آ کر بیٹھ گئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر کھڑے ہو کر اقتدا کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی اور لوگ ابو بکر کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے منجاب بن حارس ابن مسحر اسحاق بن ابراہیم عیسیٰ بن یونس عمش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اس مرض میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا ابن مسحر کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تکبیر سنا رہے تھے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابن نمیر حشام ابن نمیر حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں پس وہ ان کو نماز پڑھاتے رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طبیعت میں جب آرام محسوس کیا تو آپ باہر تشریف لائے اس وقت لوگوں کی امامت حضرت ابو بکر فرما رہے تھے جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا تو پیچھے ہٹنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ گئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ ابو بکر کی نماز کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے امرو ناقد حسن حلوانی عبد بن حمید عبد یعقوب بن ابراہیم بن سعد سوالہ ابن شہاب انس بن مالک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ آہو علیہ وآلہ وسلم کا چہراہ گویا کہ قرآن کے ورق کی طرح معلوم ہو رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکر آئے اور ہم لوگ نماز ہی میں بے انتہا خوش ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلنے پر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایڈیوں پر اس گمان سے پیچھے ہٹ کر صف میں ملنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے نکلنے والے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کرو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجراہ میں چلے گئے اور پردہ گرا دیا اور اس روض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی امرو ناقد زہیر بن حرب سفیان بن عیینا زہری حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کا آخری دیدار سوم وار کے دن پردہ کے اٹھانے کے وقت کیا اسی قصہ کے ساتھ باقی حدیث مبارکہ گزر چکی محمد محمد بن رافع عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری سے یہی حدیث ایک اور سند کے ساتھ بھی مروی ہے محمد محمد مسنہ حارون بن عبداللہ عبدالسمد عبدالعزیز انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تین دن تک تشریف نہ لائے اور ان دنوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جماعت قراتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ کے پاس کھڑے ہو کر اس کو اٹھایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہراہ ہمارے لئے واضح ہو گیا تو ہم نے اس منظر سے زیادہ کوئی منظر نہیں دیکھا جو ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ شہراہ اقدس سے زیادہ پسند ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ کیا کہ وہ نماز پڑھاتے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ نیچے گرا دیا پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پر قادر نہ ہو سکے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ابو ابو بکر ابو بکر ابی شہباہ حسین بن علی زائدہ عبد المالک بن عمیر ابو بردہ حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر نرم دل آدمی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز پڑھانے کی طاقت نہ پاسکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تم تو یوسف کے دور کی عورتوں کی طرح ہو تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تو میں اقامت کہوں فرمایا ہاں ابو بکر نے نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو لوگ نماز میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے گزرتے ہوئے صف میں جا کر کھڑے ہو گئے لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عد ہو نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے جب لوگوں کی تصفیق تالیاں بجانا زیادہ ہو گئی تو وہ متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اشارہ کیا کہ تم اپنی جگہ کھڑے رہو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں کو گلند کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ کی حمد کی پھر ابو بکر پیچھے ہو کر صف میں برابر آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا اے ابو بکر جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو تم اپنی جگہ پر کیوں نہ کھڑے رہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ابن قحافہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لوگوں کو نماز پڑھانا مناسب نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو کثرت کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے دیکھا جب تمہیں نماز میں کوئی چیز پیش تو تم سبحان اللہ کہو جب سبحان اللہ کہا جائے تو امام متوجہ ہو جائے گا تصفیق عورتوں کے لئے ہے قطعبہ بن سعید عبدالعزیز ابن ابی حازم قطعبہ یعقوب ابن عبدالرحمن ابی حازم سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مالک کی حدیث کی تراہ حدیث روایت کی گئی ہے ان کی حدیث میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ بلند کیے اللہ کی تعریف کی اور پھر الٹے پاؤں لوٹ کر پیچھے صف میں آ کر کھڑے ہو گئے محمد بن عبداللہ بن بزیع عبدالعلا عبیداللہ بن عبی حازم سہل بن سعد سعدی سے روایت ہے کہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عمر بن عوف کے درمیان میں صلاح کروانے کے لئے تشریف لے گئے باقی حدیث ان کی حدیث کی طرح ہے اس میں اضافہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں سے نکلتے ہوئے پہلی صف میں آ کر کھڑے کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الٹے پاؤں پیچھے آ گئے محمد بن رافع حسن بن علی حلوانی عبد الرزاق ابن رافع عبد الرزاق ابن جریج ابن شہاب عباد بن زیاد عرواہ بن مغیراہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے پہلے قضاء حاجت کے لئے باہر نکلے اور میں لوٹا اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف پلٹے تو میں لوٹے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ تین مرتبہ دھوئے پھر اپنے چہرے کو دھویا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کوہنیوں کو اپنے جببہ سے نکالنا چاہا تو آستین تنگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ جببے کے اندر داخل کیا یہاں تک کہ اپنی کوہنیوں کو جببے کے نیچے سے نکالا اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا پھر موزوں کے اوپر والے حصہ پر مساح کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واپس آیا یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو پایا کہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امام بنا لیا ہے انہوں نے ان کی نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو رکعتوں میں سے ایک رکعت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ دوسری رکعت ادا کی جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کو پورا کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے اس بات نے مسلمانوں کو پریشان کر دیا تو انہوں نے سبحان اللہ کہنے کی کسرت کر دی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم نے اچھا کیا فرمایا تم نے ٹھیک کیا اور ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ تم نے نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا محمد بن رافع حسن بن علی حلوانی عبد الرزاق ابن جریج ابن شہاب اسماعیل بن محمد بن سعد حمزہ بن مغیراہ سے روایت ہے اسی طرح دوسری سند کے ساتھ بھی منقول ہے اس میں ہے کہ حضرت مغیراہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پیچھے کروں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہی و سلم نے فرمایا رہنے دو ابو بکر بن ابی شیباہ عمر ناقد زہیر بن حرب سفیان بن عیینا زہری ابی سلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہی و سلم نے ارشاد فرمایا تسبیح مردوں کے لئے اور تصفیق تالیاں بجانا عورتوں کے لئے ہے ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چند علاماء کو دیکھا جو تسبیح اور اشارہ کرتے تھے قتباہ بن سعید فزیل بن عیاز ابو قریب ابو معاویہ اسحاق بن ابراہیم عیسیٰ بن یونس عامش ابی سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے یہی حدیث اس سند کے ساتھ نقل کی گئی ہے محمد بن رافع عبد الرزاق بعمر حمام ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے یہی حدیث ایک اور سند سے نقل کی گئی ہے لیکن اس میں اضافہ ہے کہ یہ عمل نماز میں کریں ابو قریب محمد بن علا حمدانی ابو اسامہ ولید ابن کسیر سعید بن ابی سعید مقبری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک نماز پڑھائی پھر مڑے اور فرمایا اے فلان تم نے اپنی نماز اچھی طرح ادا کیوں نہیں کی کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا ہے کہ اس نے کس طرح نماز ادا کی ہے حالانکہ وہ اپنے ہی لیے نماز ادا کرتا ہے اور اللہ کی قسم میں اپنے پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں قتیباہ بن سعید مالک بن انس ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم میرا رخ ادھر دیکھتے ہو اللہ کی قسم مجھ پر تمہارے رکوع اور تمہارے سجود پوشیدہ نہیں اور میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ قطادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا رکوع اور سجود کو اچھی طرح ادا کیا کرو اللہ کی قسم میں بے شک تم کو پوشت کے پیچھے سے دیکھتا ہوں اور فرمایا کہ بعض مرتبہ تم کو اپنی پیٹھ پیچھے رکوع اور سجدہ کی حالت میں دیکھتا ہوں ابو غسان معاز ابن حشام محمد بن مسنہ ابن ابی عدی سعید قطادا انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ رکوع اور سجود پورا پورا ادا کیا کرو پس اللہ کی غسم میں تم کو اپنی پشت سے دیکھتا ہوں جب تم رکوع یا سجدہ کرو ابو ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن حجر ابو بکر ابن حجر ابو بکر علی بن مسحر مختار بن فلفل انس سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ہمیں نماز پڑھائی جب نماز پوری کر چکے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگو میں تمہارا امام ہوں مجھ سے رکوع سجدہ قیام کے ادا کرنے اور سلام پھیرنے میں سبقت نہ کرو میں تم کو آگے اور پیچھے سے دیکھتا ہوں پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی جان ہے اگر تم وہ دیکھو جو میں دیکھتا ہوں تو تم کم ہمسو اور رو زیادہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے کیا دیکھا فرمایا میں نے جنت دوزق کو دیکھا قطعباہ بن سعید جریر ابن نمیر اسحاق بن ابراہیم ابن فزیل مختار بن فلفل انس سے یہی حدیث اس سند سے بھی مروی ہے لیکن اس میں نماز سے پھرنے کا ذکر نہیں خلف بن حشام ابو ربیع زہرانی قطعباہ بن سعید حماد خلف بن حماد بن زید محمد بن زیاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کیا وہ آدمی اس بات سے نہیں درتا جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالی اس کا سر گدھے کے سر سے تبدیل کر دے عمرو بن ناقد زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم یونس محمد بن زیاد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا امن میں نہیں رہتا وہ شخص جو نماز میں اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہو کہ اللہ تعالی اس کی صورت کو گدھے کی صورت سے تبدیل کر دے عبد الرحمن بن سلام عبد الرحمن بن ربی بن مسلم ربی ابن مسلم عبید اللہ بن معاز شعباہ ابو بکر بن ابی شعباہ وقیع حماد بن سلمہ محمد بن زیاد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کیا بے خوف ہے وہ آدمی جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالی اس کا چہراہ گدھے کے چہرے کی تراہ کر دے ابو بکر بن ابی شعباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش مسیب تمیم بن طرفہ جابر بن سمراہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں ان کو اس سے رک جانا چاہیے ورنہ اندیشہ ہے کہ ان کی نگاہ واپس نہ آئے ابو ابو اپنی نگاہ اپنی نگاہ چاہیے ورنہ ان کی نگاہیں چھین لی جائیں گی ابو بکر تم کو تشریف ورنہ مراہ مراہ سے روایت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسا کہ سرکش گھوڑے کی دم تم میں سے ہر ایک کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنی ران پر ہاتھ رکھے پھر اپنے بھائی پر اپنے دائیں طرف اور بائیں قاسم بن زکریہ عبید اللہ بن موسی اسرائیل عبید اللہ جابر بن سمراح سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی پس جب ہم سلام پھیرتے تو ہم اپنے ہاتھوں سے السلام علی کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا تو فرمایا تمہارا کیا حال ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہو جیسا کہ سرکش گھوڑوں کی دم جب تم میں سے کوئی سلام پھیرے تو چاہیے کہ اپنے ساتھی کی طرف اشارہ نہ کرے بلکہ اس کی طرف متوجہ ہو ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن ادریس ابو معاویہ وقیع عمش عمارہ بن عمیر تمیمی ابن معمر ابو مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے کندھوں پر نماز کے وقت ہاتھ پھیرتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ اور آگے پیچھے نہ ہو ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی اور چاہیے کہ تم میں سے جو اقل مند اور سمجھ دار ہو وہ قریب ہوں پھر جو ان کے قریب ہوں اور پھر جو ان کے قریب ہوں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا آج تو لوگوں میں سخت اختلاف ہو گیا ہے اسحاق جریر ابن خشرم عیسی بن یونس ابن ابی عمر ابن عیینہ سے بھی اسی طرح حدیث مروی ہے تم میں سے جو عقل و شعور والے لوگ ہوں وہ میرے قریب ہوں پھر جو ان سے ملے ہوئے ہوں تین مرتبہ فرمایا نیز فرمایا تم بازار کی لگو باتوں سے بچو محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعب قطاد انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اپنی صفوں کو درست کرو کیونکہ صفوں کو سیدھا کرنے سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے شیبان بن فروغ عبد الوارس عبد العزیز ابن سحیب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا صفوں کو پورا کرو کیونکہ میں تم کو اپنی پیٹ پیچے سے دیکھتا ہوں محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی احادیث میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا نماز میں صف کو درست رکھو کیونکہ صف کو سیدھا رکھنا نماز کی خوبصورتی میں سے ہے ابو بکر بن ابی شہباہ غندر شعباہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ عمرو بن مراہ سالم بن ابی جعد حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے تھے اپنی صفوں کو درست رکھا کرو ورنہ اللہ تمہارے چہروں کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا یحیی بن یحیی ابو خیس ماہ سیماک بن حرب نعمان بن بشیر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 ہماری صفوں کو اس طرح سیدھا کرتے تھے جیسا کہ آپ صلی اللہ وآلہ 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 ان کے ساتھ تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے دیکھا کہ ہم نے آپ سے اس بات کو سمجھ لیا ہے پھر ایک دن آپ صلی اللہ وآلہ 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 یہاں تک کہ آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے ایک دہاتی آدمی کے سینہ کو صف سے نکلا ہوا دیکھا تو فرمایا اے اللہ کے بندوں اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو ورنہ اللہ تعالی تمہارے چہروں کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا حسن بن ربیع ابو بکر بن ابی شہباہ ابو احوس قطیباہ بن چعید ابو عوانہ یہی حدیث اس دوتری سند سے بھی روایت کی گئی ہے یحیی بن یحیی مالک ابو بکر ابو صالح سمان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ ازان دینے اور صفحے اول میں نماز پڑھنے کو کیا ثواب ہے اور وہ ان کو اگر بغیر قرآہ اندازی کے نہ پا سکیں تو قرآہ اندازی کریں اگر ان کو اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت کا پتاہ چل جائے تو اس کی طرف سبقت کریں اور اگر ان کو عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ ضرور جائیں اگرچہ گسٹ کر ہی کیوں نہ ہو شیبان بن فروخ ابو اشحب ابی نظراہ عبدی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پچھلی صف میں دیکھا تو ان سے فرمایا آگے بڑھو اور میری اقتدا کرو تاکہ تمہارے بعد والے تمہاری اقتدا کریں جو لوگ ہمیشہ پیچھے ہٹتے رہتے ہیں ان کو اللہ تعالی پیچھے کر دیتا ہے عبداللہ بن عبدالرحمن محمد بن عبداللہ رقاشی بشر بن منصور جریر ابو نظراہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مسجد کے آخر میں دیکھا تو ان سے یہی فرمایا جو اوپر ذکر ہوا ہے ابراہیم بن دینار محمد بن حرب واسطی عمرو بن حشیم ابو قطن شعباہ قطاداہ خلاص ابو رافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ جانتے کہ پہلی صف میں کیا عجر ہے تو اس کے لئے قرآن اندازی ہوتی زہر بن حرب زہر بن حرب جریر سہیل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کی بہترین صف پہلی اور سب سے بری آخری ہے اور عورتوں کی سب سے افضل صف آخری ہے اور سب سے بری پہلی ہے قتبہ بن سعید عبد العزیز حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند سے یہی حدیث روایت کی ہے ابو بکر بن ابی شعباه وقیع سفیان بن ابی حازم ساحل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ تنگی کی وجہ سے اپنے تہبند بچوں کی طراح اپنے گلوں میں باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے تو کسی کہنے والے نے کہا اے عورتوں کی جماعت تم اپنے سروں کو مت اٹھاؤ یہاں تک کہ مرد اپنے سر نہ اٹھا لیں عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن عیانہ زہیر سفیان بن عیانہ زہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی عورت اس سے مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو وہ اس کو نہ رکے حرملہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ بن عمر عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو مساجد سے نہ رکھو جب وہ تم سے اس کی اجازت طلب کریں بلال بن عبداللہ نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم ان کو ضرور منع کریں گے جس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر اس قدر سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ اتنا کسی پر ناراض نہ ہوئے تھے اور فرمایا میں تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی خبر دیتا ہوں اور تُو کہتا ہے کہ ہم ان کو ضرور منع کریں گے محمد بن عبداللہ بن نمیر ابن عدریس عبیداللہ نافع ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی باندیوں کو مسجد سے نہ رکو ابن نمیر حنزلہ سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جب تم سے تمہاری عورتیں مسجدوں کی طرف جانے کی اجازت طلب کریں تو ان کو اجازت دے دو ابو قریب ابو معاویہ عامش مجاہد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں رات کے وقت مساجد کی طرف نکلنے سے نہ رکھو تو ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے بیٹے نے عرض کیا کہ ہم تو ان کو نہیں جانے دیں گے تاکہ وہ اس کو دھوکہ و فریب کا ذریعہ نہ بنا لیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو خوب ڈانٹا اور فرمایا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نقل کرتا ہوں اور تو کہتا ہے ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے علی بن خشرم عیسی عمش اسی حدیث کی دوسری سند بیان کی ہے محمد بن حاتم ابن رافع شباباہ عمر مجاہد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت مساجد کی طرف جانے کی اجازت دے دو تو ان کے بیٹے جن کو واقد کہا جاتا ہے نے عرض کیا وہ جب وہاں جانے کو دھوکہ و فریب کا ذریعہ بنائیں تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سینہ پر ذرب ماری اور فرمایا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو کہتا ہے نہیں حارون حارون بن عبداللہ عبداللہ بن یزید مقبری سعید ابن ابی ایوب قعب بن القماح حضرت بلال بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا اور تو کہتا ہے کہ ہم منع کریں گے حارون بن سعید علی ابن وحب محرمہ بسر بن سعید زینب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عورت عشاء کی نماز میں حاضر ہو تو اس رات خوشبو نہ لگائے ابو بکر بن ابی شہباہ یحیاء بن سعید قطان محمد بن عجلان بکیر بن عبداللہ بن عشج بسر بن سعید زینب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ عشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی عورت مسجد جائے تو خوشبو نہ لگائے یحیاء بن یحیاء اسحاق بن ابراہیم عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن ابو فرواہ یزید بن خسیفہ بسر بن سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا جب کوئی عورت خوشبو کی دھونی لے تو وہ ہمارے ساتھ نماز عشاء میں شریک نہ ہو عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب سلیمان بن بلال یحیاء ابن سعید عمرہ بنت عبدالرحمن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے روایت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عورتوں کے اس بناو سنگھار کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجدوں سے منع فرما دیتے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا رابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد جانے سے منع کر دیا گیا تھا تو سیدہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا آن محمد بن مسنہ عبدالوحاب ثقافی عمرو ناقد سفیان بن عیناح ابو بکر بن ابی شہباہ ابو خالد احمر اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس اسی حدیث کو اس سند کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے ابو جعفر محمد بن سباح عمرو ناقد حشیم ابن سباح حشیم ابو بشر سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ تبارک و تعالی کا قول وَلَا تَجْهَرْ بِثَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا کی تفسیر میں روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں چھپ کر اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے قراءتِ قرآن فرماتے تھے جب مشرقین قرآن سنتے تو وہ قرآن اور اس کے نازل کرنے والے اور اس کے لانے والے کو برا کہتے تو اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اس قدر بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سن لیں اور نہ اتنا آہستہ پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی نہ سن سکیں بلکہ ان دونوں کے درمیان راستہ نکالیں جہرن اور پوشیدہ کے درمیان یحیاء بن یحیاء یحیاء بن زکریہ حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی کا قول وَلَا تَجْهَرْ بِثَلَاتِكَ وَلَا تُخْحَافِتْ بِهَا بِهَا دعا کے بارے میں نازل ہوا ہے قُتَعْبَاه بن سعید حماد ابن زید ابو بکر ابو عسامہ وقیع ابو قُریب ابو معاویہ حشام اس سند سے بھی یہی حدیث دوایت کی گئی ہے قُتَعْبَاه بن سعید ابو بکر بن عبی شہباہ اسحاق بن ابراہیم جریر ابو بکر جریر بن عبد الحمید موسیٰ بن عبی عائشہ سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ تعالی کے قول لَا تُحَرِّك بِهِ لِسَانَكَا کے بارے میں روایت ہے کہ جب جبرائیل وحی لے کر نازل ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اور ہونٹ مبارک کو حرکت دیتے ہوئے دوہراتے تھے اور اس میں مشکل ہوتی اس پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں لَا تُحَرِّك بِهِ لِسَانَكَا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان کو یاد کرنے کی خاطر جلدی حرکت نہ دیں ہمارے ذمہ ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ ہمیں جمع کر دیں اور آپ اسے پڑھا دیں فرمایا جب ہم قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سنیں اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بیان کرائیں گے پس اس کے بعد جب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گردن جھکا دیتے اور جب جبرائیل چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وعدے کے مطابق قرآن پڑھتے قطعبہ بن سعید ابو عوانہ موسیٰ بن ابی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ تعالی کے قول لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعَجَلَا بِهِ کی تفسیر میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی سے تکلیف میں پڑھ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے راوی کہتا ہے کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میں ہونٹوں کو تیرے لیے اسی طرح حرکت دوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرکت دیتے پھر اپنے ہونٹوں کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حرکت دی تو سعید رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہا میں تم کو اسی طرح ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے پھر ہونٹ ہلائے اللہ تعالی نے آیاتِ زیل نازل فرمائیں لا تحرک بہی لسانکا لتعجال بہی انہا علینا جمعہو وقرآنہو تفسیر میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ میں اسے جمع کرنا کہ پھر آپ اسے قراءت کر سکیں ہمارے ذمہ ہیں فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَّابِعَ قُرْآنَهُ میں فرمایا کہ کان لگا کر سنو اور خاموش رہو پھر ہم پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی قراءت کرا دیں پھر جب جبرائیل آپ کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان لگا کر سنتے اور جب وہ چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قراءت کے مطابق قراءت فرماتے شیبان بن فروخ ابو عوانہ ابو بشر سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سامنے قرآن پڑھا نہ ان کو دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت میں پازار اقاز کا ارادہ کر کے جا رہے تھے اور شیطانوں اور آسمانی خبروں کا درمیانی واسطہ بند ہو گیا اور ان پر آگ کے شغلے برسائے جانے لگے تو شیطان اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان کوئی حائل ہو گیا ہے اور ہم پر آگ کے شغلے برسائے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ضرور کوئی نئی بات پیش آ گئی ہے پس پھرو تم مچھرکو مغرب میں اور دیکھو کہ ہمارے اور آسمان کے درمیان کیا چیز حائل ہو گئی ہے پس وہ چلے اور مشارکو مغارب میں پھرے پس ان میں سے کچھ جنات تہامہ کی طرف سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام نخل پر بازار اقاز کو گئے اور اپنے اصحاب کو نماغ فجر پڑھائی جب انہوں نے توجہ غور سے قرآن کی آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور انہوں نے کہا اے ہماری قوم ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے اکیلے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے تو اللہ نے اپنے نبی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قُلْ عُوْحِيَا اِلَيَّا اَنَّهُ اسْتَامَعَا نَفَارٌ مِنَ الْجِنِّ یعنی سورة جن نازل فرمائی محمد بن مسنہ عبدالعلا داوود عامر سے روایت ہے کہ میں نے القماح رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لیلت الجن میں تھے تو القماح نے کہا میں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی لیلت الجن میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں لیکن ایک رات ہم رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ہم نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو ہم نے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑی وادیوں اور کھائیوں میں تلاش کیا ہم نے کہا کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن لے گئے یا کسی نے دھوکاہ سے شہید کر دیا بہرحال ہم نے وہ رات بدترین رات والی قوم کی طرح گزاری جب ہم نے صبح کی تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرہ کی طرف سے تشریف لائے ہم نے ارض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو گم پایا اور آپ کو تلاش کیا اور آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ڈونڈ سکے ہم نے رات اس طرح گزاری جیسے کوئی قوم سخت بے چینی میں رات گزارتی ہے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جنات کی طرف سے بلانے والا آیا میں اس کے ساتھ چلا گیا اور میں نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی فرمایا پھر وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گئے اور ہمیں اپنے جنات کے نشانات اور آگ کے نشانات دکھائے جنات نے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کھانے کی چیزوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ہر وہ ہڈی جس کو اللہ کے نام کے ساتھ زباہ کیا گیا ہو تمہارے ہاتھوں میں آتے ہی وہ گوشت کے ساتھ پر ہو جائے گی اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کی خوراک ہے پھر آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی اور مینگنی سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ دونوں تمہارے بھائیوں کا کھانا ہیں علی بن حجر سعادی اسماعیل بن ابراہیم داوود اس دوسری سند سے یہی حدیث اس اضافہ کے ساتھ روایت کی گئی ہے کہ وہ جن جزیراہ کے تھے ابو بکر بن ابی شعباہ عبداللہ بن عدریس داوود شعبی القماہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث جنات کے آثار تک ہے اس سے آگے ذکر نہیں کی یحیی بن یحیی خالد بن عبداللہ خالد حزا ابو معشر ابراہیم القماہ عبداللہ سے روایت ہے کہ میں لیلات الجن میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ تھا اور میری خواہش ہے کہ میں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا سعید بن محمد جرمی عبداللہ بن سعید ابو اسامہ مسعر معن مثرور حضرت معن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے مسروق سے پوچھا کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنات کے رات کے وقت قرآن سننے کی خبر کس نے دی تو انہوں نے کہا مجھے آپ کے والد ابن مسعود نے بیان کیا کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنات کی خبر ایک درخت نے دی محمد بن مسنہ عنازی ابن ابی عدی حجاج سواف یحیاء بن ابی کسیر عبداللہ بن ابی قطاداہ ابو سلمہ ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں زہر اور عثر کی نماز پڑھاتے اور پہلی دو رقتوں میں صورت فاتحہ اور اس کے علاوہ کوئی دو اور صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے اور کبھی ہمیں ایک آیت مبارکہ سناتے تھے اور زہر کی پہلی رقت لمبی اور دوسری چھوٹی ہوتی اور اسی طرح صبح کی نماز میں ابو بکر بن ابی شعباہ یزید بن حارون حمام عبان بن یزید یحیاء بن ابی کسیر عبداللہ بن ابی قطاداہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی پہلی دو رقتوں میں صورت فاتحہ اور ایک ایک صورت پڑھتے تھے اور کبھی ایک آیت ہمیں سنا دیتے اور آخری دو رقتوں میں صورت فاتحہ پڑھا کرتے تھے یحیاء بن یحیاء ابو بکر بن ابی شعباہ حشیم یحیاء حشیم منصور ولید بن مسلم ابو صدیق ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ہم زہر اور اثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام سے اندازہ کرتے پس ہم نے زہر کی دو رقتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا اندازہ یہ کیا کہ جیسے علم تنزیل السجداتی پڑھی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری دو رقتوں میں قیام کا اندازہ اس سے نصف کا اور قصر کی پہلی دو رقتوں میں اس سے نصف ابو بکر رضی اللہ تعالی نے اپنی روایت میں علم کا اندازہ نہیں ذکر کیا بلکہ تیس آیات کی مقدار کہا ہے شیبان بن فروخ ابو عواناہ منصور ولید بن مسلم بشر ابو صدیق ناجی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی پہلی دو رقتوں میں سے ہر رقت میں تیس آیات کی مقدار کے برابر پڑھا کرتے تھے اور آخری دو رقتوں میں پندرہ آیات کی مقدار اور عثر کی پہلی دو رقتوں میں پندرہ آیات کی مقدار کے برابر اور آخری دو رقتوں میں اس کی آدھی مقدار یحیٰ بن یحیٰ خوشیم عبد المالک بن عمیر جابر بن سامراہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا لوگوں نے آپ کی ہر بات کی یہاں تک کہہ نماز کی بھی شکایت کی ہے تو انہوں نے کہا بہرحال میں تو پہلی دو رقتوں کو لمبا اور آخری دو رقتوں کو مختصر کرتا ہوں اور میں نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے کوتا ہی نہیں کرتا تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ کے بارے میں اے ابو اسحاق مجھے بھی یہی گمان تھا قطعبہ بن سعید اسحاق بن ابراہیم جریر عبد المالک بن عمیر سے بھی یہی حدیث اس سند سے منقول ہے محمد بن مسنہ عبد الرحمن بن مہدی شعبہ ابی عون جابر بن سمراہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا لوگوں نے آپ کی ہر بات کی یہاں تک کہ نماز کی بھی شکایت کی ہے تو انہوں نے کہا بہرحال میں تو پہلی دو رکعتوں کو لمبا اور آخری دو رکعتوں کو مختصر کرتا ہوں اور میں نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے کوتا ہی نہیں کرتا تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ کے بارے میں میرا بھی یہی گمان تھا ابو قریب ابن بشر مسعر عبد المالک ابو عون حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ دیہاتی مجھے نماز سکھاتے ہیں باقی حدیث اسی طرح ہے داوود بن رشید ولید بن مسلم سعید ابن عبد العزیز عطیہ بن قیس قضعہ حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زہر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے جانے والا بقیع جاتا اور اپنی حاجت پوری کرتا پھر بزو کر کے آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رقت میں ہوتے اس قدر اس کو لمبا کرتے محمد بن حاتم عبد الرحمن بن مہدی معاویہ بن سوالے ربیعہ قضعہ حضرت قضعہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور وہاں قثرت سے لوگ موجود تھے جب لوگ ان سے جدا ہوئے تو میں نے کہا میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کرتا ہوں تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس میں تیرے لئے بھلائی نہیں اس لئے میں نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا تو انہوں نے فرمایا کہ نماز کی جماعت کھڑی ہوتی تو ہم میں سے کوئی بقی جاتا اور اپنی حاجت پوری کرتا پھر اپنے گھر آ کر وضو کرتا پھر مسجد کی طرف لوٹتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رقت میں ہوتے حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد ابن جریج محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج محمد بن عباد بن جعفر ابو سلمہ بن سفیان عبداللہ بن عمر بن عاص عبداللہ بن مسیب بن عابدی حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مکہ میں نماز صبح پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت مومنون شروع فرمائی یہاں تک کہ موسی و حارون یا حضرت عیسی کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانسی آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کر دیا اور حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے عبدالرزاق کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت چھوڑ کر رکوع کیا زہر زہر حرب یحیی بن سعید ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع ابو قریب ابن بشر مصعر ولید بن سریع عمرو بن حریس سے روایت ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ آیت سنی ابو کامل جہدری فزیل بن حسین ابو عوانہ زیاد بن علاقہ حضرت قطبہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نماز ادا کی اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت قاف والقرآن المجید پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَنَّحْلُ بَاسِقَاتِ اللَّهَ طَوَلْعُ عُيَنَهُ حضرت زیاد بن علاقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم سے فجر کی نماز میں وَنَّحْلَ بَاسِقَاتِ اللَّهَ طَلْعُ النَّزِيد پڑھتے ہوئے سُنا محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ زیاد بن علاقہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راقت میں وَنَّحْلَ بَاسِقَاتِ اللَّهَ طَلْعُ النَّزِيد پڑھایا کبھی راوی کہتا ہے کہ سورت قواف پڑھی ابو بکر بن ابی شہباہ حسین بن علی زائدہ سیماک بن حرب جابر بن سمراہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں قواف والقرآن المجید پڑھا کرتے تھے لیکن بعد میں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کچھ مختصر ہو گئی تھی ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن رافع ابن رافع یحیی بن آدم زہیر بن سیماک سے دوایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر نماز ادا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی طرح نماز ادا نہ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں صورت قواف والقرآن المجید یا اس کی مثل دوسری صورتیں پڑھا کرتے تھے محمد بن مسنہ عبد الرحمن بن مہدی شعبہ سماک جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر میں واللیل اذا یغشا اور عثر میں بھی اسی کی طرح قراءت فرماتے تھے اور فجر کی نماز میں اس سے لمبی قراءت فرماتے ابو بکر بن ابی شعبہ ابو داوود تیالسی شعبہ سماک حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی نماز میں سب حصم رب کل اعلا پڑھتے تھے اور فجر میں اس سے لمبی قراءت فرماتے تھے ابو بکر بن ابی شعبہ یزید بن حارون تمیمی ابی من حال ابی برزاہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صباح کی نماز میں ساٹھ یا سو آیات کی قراءت فرماتے تھے ابو قریب وقیع سفیان خالد حزا ابو منحال ابی برزاہ اسلمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں ساٹھ سے سو آیات کے درمیان پڑھتے تھے یاہیہ بن یاہیہ مالک ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ کہ ام فضل بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے وَلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا اے پیارے بیٹے تُو نے مجھے اپنی اس صورت کی قراءت کے ساتھ یاد کروا دیا کیونکہ سب سے آخر میں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے مغرب کی نماز میں سنا وہ یہی صورت تھی ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد سفیان حرملا بن یاہیہ ابن وحب یونس اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر عمرو ناقد یعقوب بن ابراہیم بن سعد سوال زہری ان اسناد کے ساتھ بھی یہی حدیث روایت کی گئی ہے لیکن اس میں یہ زیادہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا یحیی بن یحیی مالک ابن شہاب محمد بن جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی علہو سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز مغرب میں صورت تور پڑھتے ہوئے سنا ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب سفیان حرملاہ بن یاہیہ ابن وحب یونس اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری ان اسناد کے ساتھ بھی یہی حدیث روایت کی گئی ہے عبد اللہ بن معاز شعب حدی حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں نماز عشاء پڑھائی اور دو رقتوں میں سے ایک رقت میں والتینی والزیتونی پڑھی قطعبہ بن سعید لیس یحیی ابن سعید عدی بن ثابت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والتینی والزیتونی پڑھی محمد بن عبید اللہ بن نمیر مسعر عدی بن ثابت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشاء کی نماز میں والتینی والزیتونی سنی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہترین آواز میں قرآن کی تلاوت کسی سے نہیں سنی محمد بن عباد سفیان عمر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے پھر اپنی قوم کے پاس آتے اور ان کی امامت کرتے ایک رات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کی پھر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کی امامت کی اور صورت باقرہ شروع کر دی ایک آدمی نے موہ موڑا سلام پھیرا اور اکیلے نماز ادا کی اور چلا گیا لوگوں نے اس سے کہا کیا تو منافق ہو گیا ہے اے فلان اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کی خبر دینے حاضر ہوں گا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اونٹوں والے ہیں دن بھر کام کرتے ہیں اور معاز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کی پھر آئے اور صورت باقراہ شروع کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاز کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے معاز کیا تو امتحان میں ڈالنے والا ہے فلا فلا صورتوں کے ساتھ نماز پڑھا کرو قتبہ بن سعید لیس رمح ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ حضرت معاز بن جبل انساری رضی اللہ تعالی انہو نے اپنے ساتھیوں کو عشاء کی نماز لمبی پڑھائی ہم میں سے ایک آدمی نے الہہدہ نماز ادا کی معاز کو اس کی خبر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ منافق ہے جب اس آدمی کو خبر پہنچی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 رضی اللہ تعالی انہو سے کہا کیا تم فتنہ پرور بننا چاہتے ہو اے معاز جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو وَالشَّمْسِ وَدُحَاحَ سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى اِقْرَعْ بِسْمِ رَبِّكَ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَا کے ساتھ نماز پڑھا کرو یحیاء بن یحیاء حشیم منصور عمرو بن دینار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر اپنی قوم کی طرف لوٹتے تھے پھر ان کو یہی نماز پڑھاتے تھے قطعبہ بن سعید ابو ربی زہرانی ابو ربی حماد عیوب عمرو بن دینار جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معاز رضی اللہ تعالی عنہ نماز عشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھتے پھر اپنی قوم کی مسجد میں آ کر ان کو نماز پڑھاتے تھے یحیی بن یحیی خشیم اسماعیل بن ابی خالد قیس حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں فلان فلان آدمی کی وجہ سے جو ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے نماز سے رہ جاتا ہوں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن سے زیادہ غصہ ہمیں کبھی نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم میں سے بعض متنفر کرنے والے ہیں تم میں سے جو لوگوں کی امامت کرے تو وہ تخفیف کرے کیونکہ اس کی اقتدا میں بڑھے کمزور اور حاجت مند لوگ ہوتے ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ حشیم وقیع ابن نمیر ابن ابی عمر ان اسناد کے ساتھ بھی یہی حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے قطیبہ بن سعید مغیراہ ابن عبد الرحمن حزامی ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرے تو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ ان میں بچے بڑھے کمزور اور بیمار ہوتے ہیں اور جب اکیلا نماز ادا کرے تو جیسے چاہے پڑھے ابن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں اور جب اکیلا کھڑا ہو تو جیسے چاہے اپنی نماز ادا کرے حرملا بن یاہیہ ابن واہب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے کیونکہ لوگوں میں کمزور بیمار اور حاجت مند ہوتے ہیں عبد المالک بن شعیب بن لیس لیس بن سعد یونس ابن شہاب ابو بکر بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا لیکن اس حدیث میں بیمار کی بجائے بڑھے کا لفظ ہے باقی حدیث اسی طرح ہے محمد محمد عبداللہ بن نمیر عمرو بن عثمان موسی بن طلحہ حضرت عثمان بن ابی آس ساقافی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اسے فرمایا اپنی قوم کی امامت کیا کرو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں اپنے دل میں کچھ محسوس کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا قریب ہو جا اور مجھے اپنے سامنے بٹھایا پھر اپنی ہتھیلی میرے سینے پر میری چھاتی کے درمیان رکھی پھر فرمایا گھوم جا اور اپنی ہتھیلی میری پیٹ پر کندھوں کے درمیان رکھی پھر فرمایا اپنی قوم کی امامت کر جو امامت کرے اسے چاہیے کہ مختصر کرے کیونکہ ان میں بڑھے مریض کمزور اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں اور جب تم میں سے کوئی اکیلے نماز ادا کرے تو جیسے چاہے ادا کرے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ عمرو بن مراہ سعید بن مسیب حضرت عثمان بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے جو آخری آہد لیا تھا وہ یہ تھا کہ جب تو امامت کرے تو ان کو مختصر نماز پڑھائے خلف خلف بن حشام ابو ربیع زہرانی حماد بن زید عبدالعزیز بن صحیب حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلقی اور کامل نماز پڑھاتے تھے یحیی بن یحیی یحیی بن قتبہ بن سعید یحیی قتبہ ابو عوانہ قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے پوری نماز اور سب سے ہلکی پڑھانے والے تھے یحیی بن یحیی یحیی بن ایوب قتبہ بن سعید علی بن حجر اسماعیل بن جعفر شریک بن عبداللہ بن نمیر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حل کی اور زیادہ کامل نماز پڑھانے والے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی یحیی 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 جعفر بن سلمان ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کسی بچے کی اپنی ماں کے پاس فرض نماز میں شریک خاتون کے پاس رونے کی آواز سنتے تو چھوٹی صورت پڑھتے تھے محمد بن منحال زریر یزید بن زریع سعید بن ابو عروبہ قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ اس کی توالت کا ہوتا ہے لیکن میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں اس کی والدہ کی شدت تکلیف کی وجہ تکلیف حمد حمد نماز اور نماز سے فارغ ہونا تقریباً برابر تھے نماز مانع لما اعتویتا وَلَا مُعْتِيَا لِمَا مَنَعْتَا وَلَا يَنْفَعُ زَلْجَدِّ مِنْ كَلْجَدُ اے اللہ تو اس تعریف کے لائق ہے جس سے تمام آسمان اور زمین اور جتنی جگہ تو چاہے بھر جائے تو ہی تعریف اور بڑائی کے لائق ہے جس کو تو کچھ عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا اور جس سے تو کوئی چیز لے لے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور نہ کوئی کوشش تیرے مقابلہ میں کامیاب ہو سکتی ہے حکم کہتے ہیں میں نے یہ عبد الرحمن بن ابی لیلا سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا میں نے برا بن عازب سے سنا وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا تقریباً تقریباً برابر 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 ہوتا تھا شعباہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر عمرو بن مراح سے کیا تو انہوں نے کہا میں نے ابن ابی لیلا کو دیکھا کہ ان کی نماز اس قیفیت کی نہ تھی محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ حضرت حکم رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ جب مطر بن ناجیہ کوفاہ پر غالب ہوا تو اس نے حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے باقی حدیث مبارکہ پہلے گزر چکی ہے خلف بن ہشام حماد بن زید ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا میں تم کو ایسی نماز پڑھانے میں کوتا ہی نہیں کرتا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں جو عمل کرتے تھے وہ میں تم کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا کہ وہ بھول گئے ہیں جب وہ سجدہ سے اپنا سر اٹھاتے تو ٹھہرتے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا ہے کہ وہ بھول چکے ہیں ابو بکر بن نافع عبدی بحض حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پوری نماز کسی کے پیچھے نہیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز قریب قریب ہوتی تھی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز بھی برابر برابر ہوتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب فجر کی نماز بھی لمبی کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول گئے ہیں احمد بن یونس زہیر ابو اسحاق یحییہ بن یحییہ ابو خیسمہ ابی اسحاق عبداللہ بن یزید حضرت برا بن عابب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور وہ جھوٹے نہیں ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو میں کسی کو بھی اپنی پیٹ جھکاتے نہ دیکھتا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ماتھا زمین پر رکھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سب لوگ سجدہ ہمیں جاتے ابو بکر بن خلاد باہلی یحیی بن سعید سفیان ابو اسحاق عبداللہ بن یزید حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور وہ جھوٹے نہیں ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمع اللہ لمن حمیدہ فرماتے تو ہم میں سے کوئی اپنی کمر کو نہ جھکاتا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ہمیں پہنچ جاتے پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سجدہ ہمیں جاتے محمد محمد عبد الرحمن بن سہم ابراہیم بن محمد ابو اسحاق ابو اسحاق شیبانی محارب بن دسار عبداللہ بن یزید حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کرتے وہ بھی رکوع کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم کھڑے رہتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشانی زمین پر رکھتے ہوئے دیکھتے پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے زہیر بن حرب ابن نمیر سفیان بن عیینا ابان کو سجدہ کرتے دیکھ لیتے تھے محرز بن عون بن ابی عون خلف بن خلیفہ اشجعی ابو احمد ولید بن سریع عمرو بن حریص حضرت عمرو بن حریص رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز فجر ادا کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا فلا اقسیمو بالخنس الجوار الکنس اور ہم میں کوئی آدمی اپنی کمر نہ جھکاتا تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح سجدہ میں نہ چلے جاتے ابو بکر بن ابی شعباہ ابو معاویہ وقیع عمش عبید بن حسن حضرت ابن ابی عوفا رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم جب اپنی کمر رکوع سے اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ اللہ ربنا لقل حمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شئی بعد ارشاد فرماتے تھے محمد محمد مسنہ ابن بشار محمد بن بشار شعب عبید بن حسن حضرت عبداللہ بن ابی عوفا رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کے ساتھ دعا مانگتے تھے اللہ ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شئی بعد اے اللہ تو ہی اس تعریف کے لائق ہے جس سے آسمان و زمین بھر جائیں اور اس کے بعد جس طرف کو تو چاہے وہ بھر جائے محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ مجزات ابن زاہر حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اللہ ربنا لک الحمد مل السماوات ومل الارض ومل ما شیعت من شیئ بعد تو ہی اس تعریف کا مستحق ہے جس سے تمام آسمان و زمین بھر جائیں اور جس ظرف کو تو چاہے وہ بھر جائے اے اللہ مجھے برف اولوں اور تھنڈے پانی سے پاک کر دے اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے ایسا پاک کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے عبید اللہ بن معاز زہیر بن حرب یزید بن حارون شعبہ معاز اس سند کے ساتھ بھی یہی حدیث الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ نقل کی ہے معنی و مفہوم وہی ہے عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی مروان بن محمد دمشقی سعید بن عبدالعزیز قطیاہ بن قیس قضعہ بن یحیہ حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو ملو ملو ماشیعتا من شیئن بعدو فرماتے اے اللہ تو ایسی تعریف کا مستحق ہے جس سے آسمان و زمین بھر جائیں اور جس ظرف کو تو چاہے وہ بھر جائے تو ہی سنا اور بزرگی کے لائق ہے اور بندہ جو کہے تُو سب سے زیادہ حق دار ہے ہم سب تیرے بندے ہیں اے اللہ تُو جو چیز عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تُو کوئی چیز روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں اور تیرے مقابلہ میں کوشش کرنے والے کی کوشش پائدہ مند نہیں ابو بکر بن ابی شہباہ حشیم بن بشیر حشام بن حسان قیس بن سعد عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اللہ ربنا لکل حمد فرماتے اس روایت میں احق ما قال العبد و کل لانا لک عبد کے الفاظ نہیں ہیں ابن نمیر حفظ حشام بن حسان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم و مل او ما شئت من شئ بعد تک فرماتے اس کے بعد کا ذکر نہیں کیا سعید سعید منصور ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب سفیان بن عییناہ سلمان بن سحیم ابراہیم عبداللہ بن معبد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مرض وفات میں پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم کے پیچھے سفیں باندھنے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سچے خوابوں کے علاوہ مبشرات نبوہ میں سے کوئی عمر باقی نہیں ہے جن کو مسلمان دیکھتا ہے یا اس کے لئے دکھایا جاتا ہے آگاہ رہو مجھے رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے قراءت قرآن سے منع کیا گیا ہے رکوع میں تو اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجود میں دعا کرنے کی کوشش کرو اے تمہارے لئے قبول کی جائے یحیی بن ایوب اسماعیل بن جعفر سلمان بن سحیم ابراہیم بن عبداللہ بن معبد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہٹایا ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہی ہوئی ہوئی تھی آپ ذکر کی ہے ابو طاہر حرم اللہ ابن واہب یونس ابن شہاب ابراہیم بن عبداللہ بن حنین ان کے والد حضرت علی بن عبی تعالی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے قراءت کرنے سے منع فرمایا ابو قریب محمد بن علی ابو عسامہ ولید ابن کسیر ابراہیم بن عبداللہ بن حنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے رکوع یا سجدہ میں قراءت سے منع فرمایا ابو بکر بن اسحاق ابن ابی مریم محمد بن جعفر زید زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم ابو عامر عقادی داوود بن قیس ابراہیم بن عبداللہ بن حنین عباس رضی اللہ تعالیم حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سے روایت ہے کہ مجھے میرے محبوب نے منع فرمایا ہے کہ میں رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے قراءت کروں یہیہ بن یہیہ مالک بن نافع عیسی بن حماد مصری لیس یزید بن ابی حبیب حارون بن عبداللہ ابن ابی فدیک زہاق ابن عثمان مقدمی یہیہ یہیہ قطان ابن عجلان حارون بن سعید ایلی ابن وحب عسامہ بن زید یہیہ بن عیوب قطعبہ ابن حجر اسماعیل بن جعفر محمد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حناد بن سری عبدا محمد بن اسحاق ابراہیم بن عبداللہ بن حنین زحاق ابن عجلان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے رکوع کرتے ہوئے قرآن کی قرآن سے منع فرمایا ہے ان حضرات کی روایت میں سجدہ سے نہیں کا ذکر نہیں ہے قطعبہ بن سعید حاتم بن اسماعیل جعفر بن محمد محمد بن منقدر عبداللہ بن حنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو سے ہی ایک اور سند سے یہی حدیث مذکور ہے لیکن اس میں سجدہ کا ذکر نہیں عمرو بن علی محمد بن جعفر شعبہ عبی بکر بن حفظ عبداللہ بن حنین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے قراءت قرآن سے منع کیا گیا ہے اس حال میں کہ میں رکوع کرنے والا ہوں حارون بن معروف عمرو بن سواد عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس عمارہ بن عزیہ مولا ابو بکر ابو صالح زکوان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے پس سجود میں قسرت کے ساتھ دعا کیا کرو سجدہ ابو ابو طاہر یونس بن عبد العلہ ابن وحب یونس بن عیوب عمارہ بن عزیہ مولا ابو بکر ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں میں اللہ مغفر لی دم بی کل لہ دک لہ و جل لہ پڑھتے تھے اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما دے چھوٹے بڑے اول و آخر ظاہری پوچیدا ہ زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم زہیر جریج منصور ابی ذحا مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رقوع سجدہ میں کسرت کے ساتھ سبحان اللہ ربنا و بحمد اللہ مغفر لی فرماتے تھے اور قرآن پر عمل کرتے اے اللہ اے ہمارے رب تو ہی پاک ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے اے اللہ میری مغفرت فرما ابو ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش مسلم مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات سے پہلے یہ کلمات کسرت سے فرمایا کرتے تھے سبحان کا و بحمد کا استغفر کا و اتوب الیک سیدہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات کیا ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے ان کو کہنا شروع کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لئے میری امت میں ایک علامت مقرر کی گئی ہے جب میں اس علامت کو دیکھتا ہوں تو یہ کلمات پڑھتا ہوں ازا جا آنسر اللہ والفتح الہ آخر سورہ یعنی اس سورت پر عمل کرتا ہوں محمد بن رافع یحیی بن آدم مفضل عمش مسلم بن صبیح مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ازا جا نصر اللہ والفتح نازل ہوئی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نماز میں نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا نہ پڑھی ہو سبحانکا ربی و بحمد کا اللہ مغفر لی محمد بن مسنہ عبد الاعلا دعوود عامر مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمد ہی استغفر اللہ و عطوب الیہ فرماتے تھے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمد ہی استغفر اللہ و عطوب الیہی پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ عن قریب میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا جب میں اس نشانی کو دیکھوں تو میں سبحان اللہ و بحمد ہی استغفر اللہ و عطوب الیہی کی کثرت کروں تو تحقیق میں نے اس علامت کو دیکھ لیا ہے ازا جاء نصر اللہ والفتح فتح مکہ و رعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج و سب بحمد ربی کا و استغفر ہو انہو کان تو وابا جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا اور لوگوں کو تو دیکھے گا اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے تو اللہ کی تسبیح بیان کر اس کی تعریف کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگ بے شک وہ رجوع فرمانے والا ہے حسن بن علی حلوانی محمد بن رافع عبد الرزاق حضرت ابن جریج سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عطا سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم رکوع میں کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا سبحانکا وبحمد کا لا الہ الا انتا مجھے ابن ابی ملیکاہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی ہے وہ فرماتی میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنی دوسری عورتوں کے پاس چلے گئے ہیں میں نے ڈھونڈنا شروع کیا واپس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو رکوع کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے پایا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرما رہے تھے سبحان کا و بحمد کا لا الہ الا انتا میں نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر فدا ہو میں کس گمان و خیال میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کس کام میں مسروف ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ ابو عسامہ عبداللہ بن عمر محمد بن یحیہ بن حبان عرج ابی حریرہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو بستر پر نہ پایا تو تلاش کیا میرا ہاتھ اندھیرے میں آپ کے طلبوں کو لگا آپ مسجد میں تھے اور سجدہ میں آپ کے پاؤں کھڑے تھے آپ یہ دعا مانگ رہے تھے اللہ ام انی اعوز بریزا کا من ساخاتی کا و بمعافاتی کا من اقوباتی کا و اعوز بی کا من کا لا احسی سناء ان علی کا انتا کما اس نئیتا علا نفس کا اے اللہ میں آپ کی رضا مندی کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناراضگی سے اور آپ کے در گزر کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی سزا سے اور میں آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں آپ سے میں آپ کی تعریف پوری نہیں کر سکتا آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف فرمائی ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن بشر عبدی سعید بن ابی عروباہ قطاداہ مترف بن عبداللہ بن شقیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رقوع سجود میں صبح قدوس رب الملائکات والروح فرمایا کرتے تھے محمد محمد مسنہ عبود عبود شعباہ قطاداہ مترف بن عبداللہ بن شقیر حشام قطاداہ مترف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سے نقل فرمائی ہے اسناد دوسری ہیں زہیر بن حرب ولید بن مسلم عزاعی ولید بن حشام حضرت معدان بن عبی طلح یعمری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے یا میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں وہ خاموچ رہے میں نے پھر پوچھا تو وہ خاموش رہے پھر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ سب سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ نے فرمایا تجھ پر اللہ کی رضا کے لیے سجدوں کی کسرت لازم ہے تو جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس سجدہ کے سبب سے تیرا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ذریعہ تیری ایک خطہ مٹا دیتا ہے معدان کہتے ہیں پھر میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا تو ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی مجھے حضرت سوبان کی طرح بتایا حکم بن موسی ابو صالح حکل بن زیاد وزاعی یحیی بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت روایت ہے میں میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ میں نے عرض کیا بس یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنے معاملہ میں سجود کی کسرت کے ساتھ میری مدد کر یحیی بن یحیی ابو ربی زہرانی یحیی ابو ربی حماد بن زید عمرو بن دینار تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ سات ہڈیوں پر سجدہ کریں اور منع کیا گیا اپنے بالوں اور کپڑوں کو سوارنے سے اور ابو ربی کہتے ہیں کہ سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا کپڑوں اور بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا گیا اور وہ سات ہڈیاں در جزیل ہیں دو ہتھیلیاں دو گھٹنے اور دو پاؤں اور پیشانی محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ عمرو بن دینار تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ کہ کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹو سمیٹنے عمرو ناقد سفیان بن عییناہ ابن تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کپڑوں اور بالوں کے سمیٹنے سے روکا گیا محمد بن حاتم بہز وحیب عبداللہ بن حاتم تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سات اعزاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے پیشانی اور اپنے ہاتھ سے اپنے ناک پر اشارہ کیا دونوں ہاتھ دونوں پاؤں اور دونوں قدموں کی انگلیوں پر اور کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم ہوا ہے ابو طاہر عبداللہ بن وحب ابن جریج عبداللہ بن تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سات اعزاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہ بالوں اور کپڑوں کو نہ سواروں سات اعزاء جن کا ذکر کیا وہ یہ ہیں پیشانی ناک دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں قتیبہ بن سعید بکر ابن مزر ابن حاد محمد بن ابراہیم عامر بن سعد حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی بندہ سجدہ کرے تو وہ اپنے سات اعزا کے ساتھ سجدہ کرے اور اپنی پیشانی اور دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنے اور اپنے دونوں قدموں کے ساتھ سجدہ کرے عمرو بن سواد عامری عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس بکیر حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن حارس کو سر کے پیچھے جوڑا باندھے نماز پڑھتے دیکھا تو وہ ان کو کھولنے کھڑے ہو گئے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم نے میرا سر کیوں چھیڑا تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس لیے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس طرح جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مشکیں باندھے نماز ادا کر رہا ہو ابو بکر بن ابی شعباہ وقیع شعباہ قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سجود میں میانہ روی اختیار کرو اور تم میں سے کوئی اپنی کلائیوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر یحیاء بن حبیب ابن حارس شعبہ ابن جعفر سے روایت ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی کلائیوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے یحیاء بن یحیاء عبید اللہ بن یاد بن لقلیت حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو سجدہ کرے تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھ اور کوہنیوں کو اٹھا لے قتیبہ بن سعید بکر ابن مزر جعفر بن ربیعہ عرج حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو اس قدر کشادہ رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی عمرو بن سواد عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس لیس بن سعد جعفر بن ربیعہ حضرت عمرو بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھی جاتی اور لیس کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو بغلوں سے جدا کر لیتے یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی کو دیکھ لیتا یحیی بن یحیی ابن ابی عمر سفیان بن عیینا عبید اللہ بن عبداللہ بن عسم یزید بن عسم حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا اسحاق بن ابراہیم حنزلی مروان بن معاویہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عسم یزید بن عسم حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا جدا رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے تو بائیں ران پر مطمئن ہوتے ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم عمرو اسحاق وقی جعفر بن برقان یزید بن عسم میں مونہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو ہاتھوں کو جدا رکھتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سے آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو خالد احمر حسین اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس حسین بودیل بن میسراہ ابو جوزہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نماز کی ابتدا تکبیر تحریم اور الحمد للہ رب العالمين کی قراءت سے کرتے تھے اور جب رکوع کرتے تو سر کو اونچا رکھتے نہ نیچا بلکہ برابر سیدھا رکھتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس وقت تک سجدہ نہ کرتے جب تک سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو اس وقت تک سجدہ نہ کرتے جب تک سیدھے نہ بیٹھ جاتے اور ہر دو رکعتوں میں سجدہ 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 اسلام کے ساتھ نماز قتم کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقباہ شیطان سے یعنی دونوں پاؤں کھڑے کر کے ایڈیوں پر بیٹھنے سے منع فرماتے تھے یحیٰ بن یحیٰ خطیبہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہبہ ابو احوس سماک موسیٰ بن طلحہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی جیسی کوئی چیز رکھ کر نماز ادا کرے تو پھر اس کے آگے سے گزرنے والے کی کوئی پرواہ نہ کرے محمد بن عبداللہ بن نمیر اسحاق بن ابراہیم اسحاق ابن نمیر عمر بن عبید سیماک بن حرب موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز ادا کرتے اور جانور ہمارے آگے سے گزرتے ہم نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کجاوے کی پچھلی لکڑی کی مانند کوئی چیز اگر تمہارے آگے ہو تو جو بھی تمہارے سامنے سے گزرے تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا زہر بن حرب عبداللہ بن یزید سعید بن ابی ایوب ابو اسود قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نمازی کے ستراہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کجاوے کی پچھلی لکڑی کی طرح ہو محمد بن عبداللہ بن نمیر عبداللہ بن یزید حیواہ ابی اسود محمد بن عبدالرحمن قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نمازی کے ستراہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر ہو محمد بن مسنہ عبداللہ بن نمیر ابن نمیر عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب عید کے دن نماز کے لئے جاتے تو نزاہ کا حکم دیتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا پھر اس کی آڑ میں نماز پڑھاتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں بھی ایسے ہی فرماتے پھر اسی کو عمراء حکام نے بھی مقرر کر لیا ابو بکر بن ابی شعباہ ابن نمیر محمد بن بشر عبید اللہ بن نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برچھی گاڑتے اور اس کی آڑ میں نماز ادا کرتے احمد بن حنبل معتمر بن سلمان عبید اللہ بن نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کی آڑ میں نماز ادا کرتے ابو بکر بن ابی شعباہ ابن نمیر ابو خالد احمد عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کی آڑ میں نماز ادا کرتے ابن نمیر کی روایت میں اونٹ کا ذکر ہے ابو بکر بن ابی شعباہ زہیر بن حرب وقی زہیر سفیان اون بن جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مکہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابتاح میں سرخ چمڑے کے ایک قباہ میں تشریف فرما تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر نکلے پس بعض لوگوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا پانی پہنچا اور بعض نے اس کو چھڑک لیا فرماتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ جبہ پہنے ہوئے نکلے گویا کہ میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پندلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیے ایک برچہ گاڑا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور زہر کی دو رقتیں پڑھائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سے کتے اور گدھے گزرتے رہے لیکن ان کو نہ رکا گیا پھر آپ نے عصر کی دو رقتیں پڑھائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو رقتیں ہی ادا کرتے رہے یہاں تک کہ مدینہ واپس آگئے محمد بن حاتم بحض عمر بن عبی زائدہ حضرت قون بن عبی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمڑے کے سرخ قباہ میں دیکھا کہتے ہیں میں نے بلال کو دیکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا پانی لے کر نکلے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس پانی کی طرف جلدی کرنے لگے جس کو اس میں کچھ نہ ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری لے لی پھر میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ اس نے ایک نیزہ نکالا اور اس کو گاڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سرخ جباہ کو سمیٹھتے ہوئے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس نیزہ کی آڑ میں نماز پڑھائی اور میں نے لوگ اور جانور دیکھے جو اس نیزہ کے آگے سے گزر رہے تھے اسحاق بن منصور عبد بن حمید جعفر بن عون ابو عمیس قاسم بن زکریہ حسین بن علی زائدہ مالک بن مغول حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث اس سند کے ساتھ ذکر کی ہے لیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور نماز کے لئے ازان دی باقی حدیث اوپر والی حدیث کی طرح ہے محمد بن مسنہ محمد بن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ حکم حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت بتحا کی طرف نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور زہر کی نماز دو رقتیں ادا کی اور عصر کی دو رقتیں ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نزاہ تھا جس کے پار سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے زہر بن حرب محمد بن حاتم ابن مہدی شعبہ اس سند سے بھی یہی حدیث روایت کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے ہوئے پانی سے لینا شروع ہو گئے یحیی بن یحیی مالک ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں گدھی پر سوار ہو کر حاضر ہوا اور ان دنوں میں بلوغت کے قریب تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے میں صف کے آگے سے گزر کر اترا اور گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور میں خود صف میں شریک ہو گیا اور اس بات پر مجھے کسی نے اعتراض نہیں کیا حرملاہ بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں گدھے پر سوار ہو کر حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے گدھا بعض صفوں سے گزر گیا تو وہ اس سے اترے اور لوگوں کے ساتھ صف میں شامل ہو گئے یحیی بن یحیی عمرو ناقد اسحاق بن ابراہیم ابن عیانہ زہری یہی حدیث اس سند کے ساتھ بھی روایت کی گئی ہے لیکن اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرافات میں نماز پڑھا رہے تھے اسحاق بن ابراہیم ابن عیانہ زہری اس سند کے ساتھ بھی یہی حدیث روایت کی گئی ہے لیکن اس میں نہ منع کا ذکر ہے نہ عرافہ کا بلکہ فتح مکہ یا حجات الودع کا ذکر ہے یحیی بن یحیی مالک زید بن اسلم عبد الرحمن بن عبی سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے سامنے سے کسی کو نہ گزرنے دے اور اس کو ہٹائے جہاں تک طاقت ہو اور اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے لیکن یہ حکم منسوخ ہے شیبان بن فروخ سلیمان بن مغیراہ ابن حلال حمید حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں سے سنا اور ان کو دیکھا کہ جب میں حضرت ابو سعید کے ساتھ نماز جمعہ ایک سترہ کی آڑ میں ادا کر رہا تھا تو ایک نوجوان ابو معید میں سے آیا اور اس نے ان کے سامنے سے گزرنے کا ارادہ کیا تو ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کے سینہ پر مارا اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن نکلنے کا کوئی راستہ سوائے ان کے آگے سے گزرنے کے نہ پایا تو وہ پھر گزرنے لگا تو انہوں نے پہلے سے زیادہ سختی کے ساتھ اس کے سینہ پر مارا بالآخر وہ رکھ کر کھڑا ہو گیا مگر ابو سعید کی طرف سے اس کو رنج پہنچا پھر لوگوں نے مزاحمت کی تو وہ نکل کر چلا گیا اور جا کر مروان کو شکایت کی جو اس کو پریشانی لاحق ہوئی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہو مروان کے پاس پہنچے تو ان سے مروان نے کہا تمہارے بھتیجے کو تم سے کیا شکایت ہے کہہ آ کر آپ کی شکایت کرتا ہے تو ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے سنا جب تم میں سے کوئی نماز ادا کرے تو لوگوں سے سترہ قائم کر لے پھر اگر کوئی اس کے سامنے سے گزرنے کا ارادہ کرے تو اس کے سینے پر مار کر اس کو دفعہ کرے پس اگر وہ انکار کرے تو اس سے جھگڑا کرے کیونکہ وہ شیطان ہے حارون بن عبداللہ بن محمد بن رافع محمد بن اسماعیل بن عبی فدیک زحاق ابن عثمان صادقاہ بن یسار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے سامنے سے کسی کو نہ گزرنے دے اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑے کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہے اسحاق بن ابراہیم ابو بکر حنفی زحاق بن عثمان صادقہ بن یسار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے یہی روایت دوسری سند کے ساتھ ذکر بھی منقول ہے یاہیہ بن یاہیہ مالک ابی نظر حضرت بسر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ زید بن خالد جہنی نے ان کو ابو جہیم کی طرف اس لیے بھیجا کہ اس سے پوچھیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے لئے سنا ہے ابو جہیم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اگر گزرنے والا معلوم کرے کہ نماز کے سامنے سے گزرنے میں اس پر کیا گناہ ہے تو اس کے لئے چالیس تک کھڑا رہنا بہتر ہے اس سے آگے سے گزرنے کی نسبت ابو نظر کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ بسر نے چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس سال کہا عبداللہ بن حاشم بن حیان عبدی وقیع سفیان سالم ابو نظر بسر بن سعید زید بن خالد جہنی ابو جہیم انساری اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے یا عقوب بن ابراہیم ابن ابی حازم حضرت سحل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلح اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کی جگہ رہتی تھی اسحاق بن ابراہیم محمد بن مسنہ اسحاق حماد بن مسعادہ حضرت یزید بن ابی عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سلمہ بن اقویع رضی اللہ تعالی عنہ مسحف کی جگہ نماز پڑھنے کی سوچ میں تھے اور ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مکان کی فکر فرماتے تھے اور ممبر اور قبلہ کے درمیان بکری کے گزرنے کی مقدار جگہ ہوتی تھی محمد بن مسنہ مکی حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلمہ اس ستون کے پاس نماز کا ارادہ کر رہے تھے جو مسحف کے قریب تھا میں نے کہا یا ابا مسلم کیا تم اس ستون کے پاس نماز کا ارادہ کر رہے ہو تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ستون کے پاس نماز کا ارادہ کرتے ہوئے دیکھا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ اسمعیل بن علیہ زہیر بن حرب اسمعیل بن ابراہیم یونس حمید بن حلال عبداللہ بن سامت حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا اور اس کے سامنے بطور ستراہ اونٹ کے کجاواہ کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو وہ کافی ہے اور اس کی مثل نہ ہو تو اس کی نماز کو گدھا عورت اور سیاہ کتہ منقطع کر دیتا ہے راوی کہتا ہے میں نے کہا اے ابو زر سیاہ کتے کی سرخ و زرد کتے سے تخصیص کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا اے بھتیجے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہی سوال کیا جیسا تو نے مجھ سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیاہ کتہ شیطان ہوتا ہے شیبان بن فروخ سلیمان بن مغیراہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ اسحاق بن ابراہیم وحب بن جریر ان اسناد سے بھی یہی حدیث منقول ہے اسحاق بن ابراہیم مخزومی عبدالواحد ابن زیاد عبید اللہ بن عبداللہ بن عسم یزید بن عسم حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا عورت گدھا اور کتہ نماز کو قطع کر دیتا ہے ہاں اگر کجاواہ کی پچھلی لکڑی کے برابر سترہ ہو تو نماز باقی رہتی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عمر ناقد زہیر بن حرب سفیان بن عینا زہری قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبلہ کے درمیان جنازہ کی تراح لیٹی ہوئی ہوتی تھی ابو بکر بن ابی شہباہ وقی حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رات کی پوری نماز ادا کرتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبلہ کے درمیان لیٹنے والی ہوتی تھی پس جب آپ وطر پڑھنے کا اراد اراد فرماتے کیا ہے اس حال لیٹنے علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبلہ کے درمیان چار پائی پر لٹی ہوتی تھی اور اگر مجھے کوئی حاجت در پیش ہوتی تو میں نا پسند کرتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دوں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے پاس سے نکل جاتی تھی اسحاق بن ابراہیم جریر منصور ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تم نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا حالانکہ میں نے دیکھا کہ میں چار پائی پر لیٹنے والی ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور چار پائی کے درمیان نماز ادا کرتے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے نکلنا ناپسند ہوتا تو میں چار پائی کے پائیوں کی طرف سے کھسک کر لحاف سے باہر آ جاتی یحییٰ بن یحییٰ مالک ابو نظر ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سونے والی ہوتی اور میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلہ کی طرف ہوتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو مجھے دباتے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تو میں پاؤں پھیلا لیتی فرماتی ہیں ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے یحییٰ بن یحییٰ خالد بن عبداللہ ابو بکر بن ابی شہباه عباد بن عوام شیبانی عبداللہ بن شداد بن حاد زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا مجھ سے کبھی لگ جاتا تھا حالانکہ میں حائزہ ہوتی تھی ابو بکر بن ابی شعباہ زہیر بن حرب وقیع طلحہ بن یحیہ عبید اللہ بن عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں حالت حیض میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ہوتی اور جو چادر مجھ پر ہوتی اس کا بعض حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوتا تھا یاہ یاہیہ 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 مالک ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ ایک سوال کرنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں حرم لہ بن یاہیہ ابن واہب یونس عبد المالک بن شعیب بن لیس اقیل بن خالد ابن شہاب سعید بن مسیب ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو ان اسناد کے ساتھ بھی یہی حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے عمرو بن ناقد زہیر بن حرب عمرو اسماعیل بن ابراہیم ایوب محمد بن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو پکار کر پوچھا کیا ہم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز ادا کر سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن عییناہ زہیر سفیان ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں اس طرح نماز ادا نہ کرے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو ابو قریب ابو اسامہ حشام بن عروہ حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے ام سلمہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس کے دونوں کناروں کو کندھوں پر ڈالنے والے تھے ابو بکر بن ابی شعباح اسحاق بن ابراہیم وقی حشام بن عروہ اس اوپر والی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کپڑے کے ساتھ توشاہ کرنے والے تھے مشتملا نہیں کہا یحیی بن یحیی حماد بن زید حشام بن عروہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اس طرح کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس کے دونوں کناروں میں مخالفت کی ہوئی تھی قتیم قتیباہ بن سعید عیسی بن حمد لیس یحیی بن سعید ابو اماماہ بن سحل بن حنیف عمر بن ابی سلمہ یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے لیکن اس دوایت میں ہے کہ اپنے کندھوں پر ابو بکر بن ابی شعباہ وقی سفیان ابی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے تو شاہ کیا ہوا تھا محمد بن عبداللہ بن نمیر سفیان محمد بن مسنہ عبد الرحمن سفیان یہ روایت ان اسناد سے روایت کی گئی ہے لیکن ابن نمیر کی روایت میں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حرم جابر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا امرو امرو ناقد اسحاق بن ابراہیم امرو عیسی بن یونس عمش ابو سفیان جابر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو ایک چٹائی پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اسی پر سجدہ کرتے ہیں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں متوشحہ نماز پڑھتے دیکھا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ سوید بن سعید علی بن مسحر عمش ابو قریب اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کر دی ہیں ابو قریب کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے کپڑے کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے ابو بکر سوید کی روایت میں توشیح کا ذکر بھی ہے